جشن مناو جشن مناو جنڈ لگاو جنڈ لگاو گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیا سجاؤ جشن مناو جشن مناو الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علی وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ عز و جل اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے صلو علی العبی صلو اللہ تعالی علام حمد الحمدللہ چودہ سو ارتیس سینہ ہجری کے ماہ ربیہ الاول شریف اٹھارویں شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عاشقان میلاد جمع ہے مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار سلسلہ ہے بزریعہ بھی بہن خصوصی شرکت پاک شیرازی کا بھی نہ بحث کولونی بوسہ منڈی باب المدینہ پاک اشرفی کا بھی نہ کوٹلا ارد علی خان زلعہ گجرات پنجاب پاکستان اور پاک نعیمی کابینا گجرات وغیرہ کہ عاشقان میلاد یہاں پر باب المدینہ تشریف لے آئے رہے ہیں سلو علی الحبیب سلو علی الحبیب آپ سوالات کیجئے اور سوال کا جواب وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بند پڑا تو عرض کر رہی کوشش کروں گا بول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائش آئے کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ مجھے آئے کرتا پائیں گے سوری برساتوں وہاں تک درست ہے اور دور حاضر میں اگر کوئی شخص دین اسلام کے لئے حجرت کرتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے؟ شاہ کی طرف بھی حجرت فرمائی تھی اور جو صحابی دونوں حجرتوں سے مشرف ہوئے ان کو صاحب الحجرتہ کہا جاتا ہے اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی قوم کے مظالم سے بچنے کے لئے حجرتیں فرمائی ہیں اس کے بھی احادیث مبارکہ میں تاریخ میں اشارے ملتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں نے بھی حجرتیں کی ہیں جس میں اسحابِ کحف کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے کہ یہ بھی دقیانوس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لئے وہاں سے حجرت کر گئے تھے غار میں جا کر پناہ گزی ہوئے سو گئے سوتے رہے اور طویل عرصے تک سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی کرامت ظاہر فرمائی کہ تین سو لگ وقت تین سو سال تک یہ سوتے رہے لیکن یہ زندہ تھے زندہ تھے تندروس تھے یہاں تک ان کی صحبت پہ رہنے والا کتہ جس کا نام قتمیر بیان کیا جاتا ہے وہ غرب کے موپر پیرہ دے رہا تھا وہ بھی سو گیا اور اس کا بدن بھی سلامت رہا وہ بھی کچھ بھی تغیوری نظرات میں رد و بدل ان کے بدن میں نہیں ہوا زندہ رہے سب اللہ کی شان ہے و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد میرا نام محمد حسن غزالی اتاری ہے میں خشاب سے بات کر رہا ہوں میرا باپا جانے سے سوال ہے کہ اگر انگوٹی پہننا جائز ہے تو آپ انگوٹی کیوں نہیں پہنتے کیا ہر جائز کام کر گزرنا بھی ضروری ہے تو ہزاروں جائز کام ہوتے ہیں جس کو بندہ نہیں کرتا ہاں فضیلت ہو تو اس کو کرنا چاہیے انگوٹی پہنچیں پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی کارے سواب نہیں ہے انگوٹی یہ لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ یوں ہے تو یوں ہے تو یہ نادان لوگ اس کو سنت بھی کہتے ہیں انگوٹی پہنچ سنت ہے اور کہاں سے سنت آپ نے کر دیا اس کو انگوٹی صرف اس کے لئے سنت ہے کہ جو جس کو مور لگانے کی ضرورت ہو جسے مفتی ہے قاضی ہے جج تو اگر اس کو مور لگانے کی تو یہ انگوٹی پر اس کے مور بنا کر یہ لگا سکتے ہیں تو ان کے لئے سنت ہے انگوٹی باقی اب تو مور کا بھی ربر اسٹیمپ اور پتہ نہیں ترہا تھا کہ اسٹیمپ آگئی ہے تو اب جبکہ ان کو مور نہیں لگانے انگوٹی تو کوئی لگاتا نہیں ہے یہ سنت تو اب چھپ گئی ہے تو اب انگوٹی پر کوئی مور نہیں لگاتا تو اب ان کو بھی انگوٹی پہننے کی ویسے کوئی حاجت نہیں ہے نہ سنت ہے مور لگانے کیلئے سنت تھی اب بھی کوئی مفتی صاحب مور لگانا چاہے انگوٹی سے تو ٹھیک ہے ان کے لئے وہ سنت ہو جائے گی مور والی انگوٹی لیکن یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ کوئی اگر عمل نہ کرے تو اس کو ہم گناہگار کہیں یا تاریخ سنت کہیں یا اسٹیمپ کے لئے ہم خلاف سنت جیسا کوئی ہیوی لفظ استعمال کریں تو یہ ضرورت نہیں ہے باقی انگوٹی پہننا اس میں بڑے مسائل ہیں ایک تو یہ کہ انگوٹی کا وزن اس میں لوگ بڑی بھول کرتے ہیں حالانکہ اس کا وزن گرام ہے انگوٹی کا وزن جو ہے نا وہ یہ کہ وزن اور اس کی جو پہننے کی جائز انگوٹی مرد کے لئے وہ یہ ہے کہ چاندی کی ایک انگوٹی ایک نگ یعنی ایک نگینے کی کہ وزن میں ساڑھے چار ماشے یعنی چار گرام تین سو چوہتر میلی گرام سے کم ہو پہننا جائز اگرچہ بے حاجت مور مگر اس کا ترک یعنی جس کوئی سٹامپ کی ضرورت نہ ہو اس کے لئے یہ جائز انگوٹی بھی نا پہننا افضل ہے ہاں تو انگوٹی نا پہننا افضل ہے تو میں افضل پر عمل کر رہا ہوں اگرچہ جائز ہے لیکن نا پہننا افضل ہے سنت اسی کے لئے جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا وہ بھی جائز انگوٹی پہننا بھی نا پہننا افضل اب یہ کہا جکل لوگ اکثر لوگ غالب اکثر نا جائز انگوٹیاں پہنتے اسٹیل کی پہنتے ہیں سمجھاؤ تو بلتے مدینہ سے آئی ہے تو مدینہ والے کی طرف سے اسٹیل کی انگوٹی پہننے کا کیا آرڈر بھی آیا ہے حکم بھی ملا ہے جن کا مدینہ ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو فرماتے ہیں کہ لوگ کی انگوٹی کو جہنمیوں کا زہور قرار دیا ہے کہ ایک صاحب لوگ کی انگوٹی پہنکر حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اس طرح فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے اتار کر پھیک دی لوہا جس کا آپ بلتے ہیں مدینہ سے آئی ہے تو مدینہ والے تو اس موٹی کے بارے میں فرمارے کے جہنمیوں کے زیور تو مدینہ والے کا حکم دیکھا جائے گا مدینہ میں اور بھی تو بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہوتے ہیں معاذ اللہ ڈاڑی بھی تو منڈاتے ہیں مدینہ میں جو کرے وہ جائز یہ نہیں ہو سکتا جو مدینہ والے فرمائیں وہ دیکھا جائے گا تو بارہ لیے کہ انگوٹی پہننے کی ضرورت نہیں ہے جس کو ضرورت ہو وہ جائز انگوٹی جو میں نے بتائی وہ بھی ایک ہی ہو ایک سے زیادہ بھی نہ ہو کسی دھات کا کسی بھی میٹل کا چھلہ رنگ نہیں پہن سکتے مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے وَاللَّهُ تَعَالَا أَعْلَمُوا وَرَسُولُهُ أَعْلَمُوا عزَّوَ جَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَا عَلَيْهُ 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 سَلَّمُوا صَلُّوْ عَلَى الْعَبِيبُ صَلَى اللَّهُ تَعَالَا عَلَى مُخَمَّدُوا ایک مدنی الْتجا ہے کہ اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ کر مربانی کر کے وہ ایکشن ناکیا کریں ایکشن کرتے ہیں مو تھیڑا پلہ کرتے ہیں تو زارت لوگ دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا نہیں لگتا حرکت یا ہلے جلے بھی نہیں نار مل رہے ہیں نگاہ نیچی کر لیں سننے کی طرف توجہ دیں یہ آپ کی بلائی کے لئے عرض کرو صلو علیہ الْعَبِيبِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَا عَلَمُ خَمَّدُوا سیارے باپا جان میرا نام عبدالحفیظت تاری ہے کھڑی چریف میرکور اشمیر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بیتر کے دوران اگر تیسری رکعت میں ہم دعا کنوت اگر پڑھنا بھول جائے تو کیا سعیدہ صاف کریں گے یعنی جزاک اللہ خوائرہ دعا کنوت بھول جائیں گے سجدہ صاف کریں گے اگر دعا کنوت پڑھنا بھول گئے بیتر میں تیسری رکعت میں تو واجب چھوٹا بھول سے واجب چھوٹنے پر سجدہ صاف واجب ہو گیا اگر جان بوچ کر نہیں پڑھی تھی دعا کنوت تو پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی سجدہ صاف سے کام نہیں چلے گا بللہ تعالیٰ علموہ ورسولہ علموہ عز و جلہ صل اللہ تعالیٰ علی و علیہ وسلم صلو علیہ العبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتیاز آمندتاری منڈی بہت دین سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ ذکر کرنے کے بعد اگر کوئی چیز کھا لیں اور پھولی نہ کریں تو کیا نماز ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ کہ موں میں اگر ریشے وغیرہ دانے اور اس طرح کی چیزیں ہیں غزائی تو اس کو صاف کرنا چاہیے صاف کر کے موں نماز پڑھی جائے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جب وہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ موں پر اس کے موں رکھ دیتا ہے اور وہ تلاوت سنتا ہے تو اگر موں میں کوئی چیز ہو داتوں میں کوئی ریشہ ہو تو فرشتے کو اس سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کسی اور چیز سے نہیں ہوتی بللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ نے سجدہ سہو کا مسئلہ جو بیان فرمایا تو اس پر ایک سوال ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ایک نمازی کو کب نماز میں اس پر سجدہ سہو واجب ہے اور کب نہیں ہے تو اس کا علم سیکھنا کیا مسلمان پر واجب ہے کہ اس کا علم سیکھے کیونکہ بعض وقت نماز مقروع تحریمی ہو جائے گی واجب وعیادہ ہو جائے گی اس کا علم بھی عام طور پر نمازیوں کو نہیں ہوتا مقروع تحریمی یا اس طرح کی چیزوں کا علم نہ سجدہ سہو کے عوالی سہو اس میں وہ تقریم ہوئے یا بھول کے سجدہ سہو کر لو بھول کے سجدہ سہو کر لو تو کیا ہر نماز میں ہر بھول سجدہ سہو کرواتی ہے تو اس کے متعلق ایک تو اس علم سیکھنے کی شریح حصیت کیا ہے اور پھر اس کے متعلق چند ایک مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے عطا ہو جائیں جو کام واجب ہے جسے نماز جس پر فرض ہے اس پر نماز کے ضروری آقام سیکھنے فرض ہیں جس سے نماز ہو جائے اب جو واجب آتے ہیں ان کا سیکھنا واجب ہوتا ہے جو سنتیں ہیں ان کا سیکھنا سنت جو مستحب بات ہیں ان کا سیکھنا مستحب اب یہ تو پڑھنے سے متعلق کرنے سے سیکھنے سے علماء کی صوبت سے یہ چیزیں آتی ہیں ورنہ مکروع تحریمی عوام یہ لفظ بول بھی نہیں سکتے میں نے خودالف سنے نا یہ تیمیری تم تیمیری بولتے ہو تیمیری مکروع تحریمی کو تیمیری اچھا مکروع کو ہاں اٹھا کر با لگا دیتے ہیں مکروب مکروب ہوتی ہے نماز پتہ نہیں کیا کیا مکرور یہ نے کہا عوام کو نہ مکروع تنظیر مکروع تحریمی اور یہ استلاحات یہ کوڈ ہے نا یہ نہیں آتے ہیں عوام کو نوٹیں گننا آتی ہیں نوٹوں کی پیچان آتی ہیں نقلی نوٹ بھی یہ پیچان لیں گے کہ یہ نقلی آگئی نقلی ہے وہ نہیں لیں گے نئی نوٹ سامال کے رکھنا آتا ہے پرانی جلدی چلا نہ آتا حالانکہ نئی نوٹ کی کوئی زیادہ value نہیں ہے سو کا نوٹ ہے اور نیا ہویا پرانا وہ سو روپے ہی میں جائے گا لیکن وہ نئے نوٹ کا ایک محبت ہے مال کی جس میں کوئی نفع بھی نہیں فضول محبت ایسی محبت جس میں نفع ہی نہیں ہے اس کو بھی جب دیں گے گن کر تو پرانی نوٹیں چھانٹ کر دیں گے نہیں اپنے پاس رکھیں گے یہ مال کی محبت کا انداز یہ سب آتا ہے ان کو کھانا آتا ہے ایک بھی آپ کو دنیا میں نہیں بھی لے گا جو مو کے بدلے کبھی کبھی ناک میں نوالا ڈال دیں برابر مو میں ہی ڈالے گا لیکن نہیں آتی تو نماز یہ نہیں آتی وضو کے آقام نہیں آتی روزے جو رکھتے ہیں رمضان شریف کے روزے ان کو بھی روزوں کے آقام مسائل نہیں مالو افسوس تو یہ سب سیکھنا چاہیے تو یہ سجدہ سہو کے مسائل جو ہیں یہ آپ کو ملیں گے بہار شریعت جلد اول حصہ نمبر چار اس میں ایک باب ہے سجدہ سہو کا بیان تو کب کب سجدہ سہو ہوتا ہے یہ اس باب میں اس چپٹر میں آپ پڑھ سکیں گے وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز و جل وَصَلُ اللَّهُ تعالیٰ علی و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد اب اس سے ایک بات تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری معلومات کی جو کمی ہے اور ہمارے جو متعلقہ جو انداز ہے سٹیڈی جو ہمارا ہے اس پر جو کولیج یونیورسٹی اور سکولوں میں پڑھنے والے جو سٹوڈنٹس کہلاتے ہیں ان سے بھی میں ارز کروں گا کہ آپ نے پندرہ سال بیس سال پچیس سال تک سکول کولیج یونیورسٹی کی کھا کے چھانی ہیں لیکن اتنے عرصے میں نماز کے فرض نماز کے واجبات نماز کی یہ ساری چیزیں ہیں تقریبا نہیں سکھی جاتی نہ وہ ہمارے کوئی سلیبس کا حصہ ہوتی ہیں کہ ہم بیس پچیس پچیس سال تعلیم کے نام پر گزاریں اور پتا چلے کہ ہمیں نماز بھی پچیس سال میں درست نہیں ہوئی ہے تو اسی طرح جو دیگر جو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں متعلقہ نہیں کرتے آپ بھی روزانہ ایک تعداد ہے اخبار پڑھتی ہے آدھا گھنٹا پونا پونا گھنٹا تین تین چاچار اخبار پڑھے جاتے ہیں مگر نہیں پڑھتے تو اب جیسے عمیل سنت نے باہر شریعت کا حوالہ دیا نماز کے حکام لے لیں نماز کے حکام میں سجدہ سہو کا بیان بھی ہے اگر جس کی تفصیل باہر شریعت میں بھی مل جائے گی مزید اس کی تو یہ مقتد المدینہ سے نماز کے حکام لے لیں مہربانی کریں جو گجرات سے بھی اتنے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں اور دیگر جو ہمارے کورسیز کے اسلامی بھائی ہیں بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں اس کے اندر جو نماز کا وضو کا غسل کا جو بیان ہے جو اس وقت بھی یہ کہاں کے اسلامی بھائی ہیں کوٹلا کے جو ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں آپ سب کو اور ہم سب کو چاہیے کہ برائے کرم اپنے روز کی روٹین میں یا روز کا جو آپ کا جدول ہے جو زندگی کا ہے جو روز کا ہے جو آپ کے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے جو بھی آپ جاگتے ہیں اس میں کچھ وقت آپ متعلقہ رکھیں مقتد المدینہ سے کتابیں لیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ جو اللہ تعفیق دے یہ مہربانی کریں متعلقہ وقت فکس کر لیں انشاءاللہ اسے علم معلومات میں بھی کافی اضافہ ہوگا محمد زلفقار تاری فرام سی لنکا بدنی کافلے میں موجود پھر صاحب کی بارغہ میں سوال ہے کہ دست یعنی لوز موشن ہو تو کیا کیا جائے اس کے علاج کے بارے میں رحنمائی فرما دیجئے چالیس روحانی علاج پیج نمبر چودہ چودہ پر ہے کہ آدھی چمچ چائی کی پتی پانی سے پھاک لیجئے آدھا چمچ چھوٹی چمچ ہوتی چائی کی تو وہ آدھی لے کر چائی کی پتی یہ تھوڑا پانی پہلے موں میں رکھ لیں پھر یہ رکھ لیں چائی کی پتی پھر پانی سے اس کو نگل لیں انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا چھوٹے بچوں کو ایک چھٹکی چھٹکے میں جتنی پتی آئے چائی کی وہ اسی طرح اس کو بھی نگلا دیں اسی طرح پیٹ میں کچھی کچھی چلے جائے اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے علاج جو ہوتے ہیں یہ طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ تو مدنی چینل ہی سے تو یہ عام علاج تو ہی ہے لیکن ان ممکن ہے کسی کو موفق نہ بھی آئے تو یہ طبیب کے مشورے سے کرنا ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزوجل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میں محمد نومان رضا اتاری جامعہ المدینہ باغیتار کالباغ سے عرض کر رہا ہوں پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اچانک موت سے حفاظت کا کوئی ورد عطا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ یا بسوئی رو سات بار جو کوئی روضانہ با وقت اثر یعنی ابتدائی وقت اثر تا غروب افتاب کسی بھی وقت پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عزوجل اچانک موت سے محفوظ رہے گا چالیس وغانی علاج پیج نمبر پانچ اس رسالے پر یہ مدنی پھول موجود مکتب دل مدینہ سے آپ لے سکتے ہیں وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ العبی صلی اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ ہمارے پاس آج مدنی مذاکرے میں انتیاہی پور ذوق اور دل و دماغ کو راحت و سکون اور فرحت عطا کرنے والے ایک مدنی گلدستہ بھی تیار ہے اور بڑی خوبصورت یادوں کو تازہ کرنے والا ایک مدنی گلدستہ تیار ہے جو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم مدنی مذاکرے میں عشقان رسول کو دکھائیں گے صلوہ علیہ الحبیب صلوہ اللہ تعالیٰ علیہ محمد سوال چلائیے باپا ابھی آپ نے اچانک موت کا ذکر کیا تو موت تو اچانک ہی آتی ہے تو یہ اچانک موت اور اور بھی کس میں اس کی موت اچانک سے شاید مراج یہ ہے کہ جیسے حدثہ ہو گیا کچل گیا بندہ ایک دم سے ہٹ فیل ہو گیا لیٹا تو مرا پایا گیا تو گر کر فوت ہو گیا زلدل آیا اس میں ایک دم سے دنس گیا مر گیا یہ اچانک موت اور فن ہی سی اچانک موت اس طرح کی اموات کو کہتے ہیں کسی نے گولی مار دی تو اچانک آدمی فوت ہو گیا ورنہ یہ کہ جیسے توہی موت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بیمار ہوتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ فوت ہوتا ہے اور یہ بھی توہی موت ہے کہ ہٹ فیل ہو جاتا ہے تو یہ اچانک موت کہ اچانک ہٹ فیل ہو گیا توبہ کا بھی موقع نہیں ملا اس کو یہ بھی ہوتا ہے اچانک موت سے اس کی افادت ہوتی ہے ایک اور میں بہت پیارا ورد ہے وہ سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس بار ٹوئنٹی ون بار روضہ نہ پڑھ لیں انہیں رات کو سوتے وقت یہ رات میں اچانک موت سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی ہے مبلغہ کا جتنے کرو دور ان سے فتنے ہے مبلغہ کا جتنے کرو دور ان سے فتنے بری موت سے بچانا بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے شیر میں بری موت سے پناہ مانگی گئی ہے تو اچانک موت جو آتی ہے وہ بری نہیں ہوتی ہے بری نہیں کہہ سکتے اچانک شہادت بھی ملتی ہے بالکل ملتی ہے شہادت اچانک ہاں بالکل انہیں کہے خیر انہوں نے شیر پڑھا اور بری موت بری قاتمے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہاں ایمان کی بربادی میں اور برے خاتمے میں فرق کریں گے ہم ہر برا خاتمہ یہ ایمان کی بربادی اس کے اوپر نہیں ہے ایک دو میں نے اس کے برے خاتمے کے دو مانا میں نے سمجھا ہے احیاء علیہ علیہ کے متعلقی سے ایک تو یہ کہ گناہوں کے ساتھ برا بغیر توبہ کے مر جانا اور ایک برا خاتمہ معذلہ کفر پر مر جانا اللہ تعالی ان دونوں برے خاتموں سے ہم کو محفوظ فرمائے کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے مرتے وقت تو اس کی فضیلت ہے کہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا لیکن اب یہ کہ اس کی جو باطینی کیفیت ہے اس کا کیا ہوا یہ ہم کو نہیں پتا تو ہمیں مطلب اللہ تعالی سے بس ہر مسلمان کے بارے میں اس نے ذن رکھنا ہے اور جو شریعت کے قانون ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے یہاں یہاں تک جیسے کسی نے مرتے وقت لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم پڑا تو اب ہمارے پاس ہم کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم یہ کہ دیں کہ جنت میں چلا گیا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا حسین ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں گارنٹی یہ نبی کے باس ہوتی ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے بتائے سے نبی کسی کے بارے میں یہ کنفرم کر سکتے کہ یہ جنت میں گیا وہ دوزق میں گیا ہاں حدیثوں میں جن کے بارے میں آ گیا سرکار نے فرما دیا لبائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سا فرمایا بھی صحیح ہم مطلب ہمیں اپنے طور پر اس طرح کے بعض لوگ فیصلے کر دیتے ہیں تو یہ نہ کی جائیں اللہ اچھی اچھی امید رکھی جائیں آپ جیسے کوئی لڑکا مرد ہے کہ جوان ہوگا بالک یہ تو معصوم تھا اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا تو سیدھا جنت ہی ہے اللہ کے حضاروں گناہ کر چکا ہوتا ہے وہ بالک بھی ہو چکا ہوتا ہے یوں فیصلہ عوام جو جذبات میں یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے وہ اچھائی معاملہ فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے انشاءاللہ حسنِ زن جیسا حسنِ زن ہوگا جیسا گمان ہوگا حسنِ زن یا سوے زن حسنِ زن مانے اچھا گمان سوے زن مانے برا گمان تو جیسا گمان ہوگا اللہ تعالی کے بارے میں ایسا ہی معاملہ بندے کے ساتھ کیا جائے گا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہ کر رہے ہیں ہم تو ہی جہنمی تو ان کے لئے بڑا خطرہ کہ یہ واقعی جہنم میں ہی جائے لیکن ہم ان کے بارے میں بھی ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ جہنم میں گیا یعنی یہ اس کے لئے وعید ہے کہ یہ جہنم میں جائے اور جو ہو گناہگار اللہ کی رحمت پر نظر رکھے گناہوں سے توبہ کرتا رہے نادم رہے شرمندہ رہے گناہوں پر اور ساتھ میں اللہ کی رحمت پر نظر بھی رکھے کہ اللہ تیرے کرم سے ملے گی تو جنت تیرے کرم سے ملے گی تو اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دے تو حسنِ زن اللہ سے رکھے بدگمانی نہ کریں اللہ تعالی کی رحمت جو ہے اس کے غزب پر سبقت رکھتی ہے حاوی ہے غزب پر واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محل حلے میں جگہ ہو کہ ملی ہوں ملی ہوں اے کاش محل میں جا جاؤں کہ ملی ہوں صلو علیہ العبیب صلو علیہ وآلہ علیہ وآلہ امیر اہل سمت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر بار بار پیشاب آتا ہو تو کیا کیا جائے جواب ارشاد فرما دیجئے صبر کیا جائے اور عجر کم آیا جائے بار بار پیشاب آنے سے بہت ساری سنتوں پر بار بار عمل کرنے کا موقع ملے گا الٹے پاؤں سے داخل ہوں گے کئی سنتیں آداب ہیں اس کے تو دعا پڑھیں گے تو صبر و شکر سے کام لیں اور ساتھ میں یہ دعا بھی یہ علاج بھی کیا جا سکتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک چمچ تل اور ایک چمچ شہد ملا کر خوب چبا کر کھائیے یعنی پہلے مثلاً موں میں شہد کا چمچ ڈال لیا اوپر ایک چمچ تل کا ڈال لیا اب اس کو چباتے رہیں مزہ بھی بہت آئے گا مزے کو بھی مزائے گا اور انشاءاللہ جو جل پشاپ کا بھی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ کسرات ہے پشاپ کا بچوں کو بھی اس کے لڈو بھی آتے ہیں تل کے لڈو اب اس میں کالے تل کے لڈو اور چینی کے بجائے گڑ کے لڈو یا شہد کے لڈو تو ملیں گے نہیں شہد اور شہد بول کر جو بیچے گا وہ بھی پتہ نہیں شہد دالے گا یا کیا شہد بول اصل شہد جو ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے اب یہ کہ جو نکلی بیچنے والے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہوں گے کہ یہ تو اس کی گارنٹی نہیں ہے مثال کے طور پر اس کے سور پہ اس کی گارنٹی نہیں ہے یہ گارنٹیڈ ہے چھتے سے نکال آوا مگر یہ بوتل دائیس ہوگا ہے تو آدمی اس پہ ہاتھ رکھ دے گا کہ یہ مہنگا ہے نہیں ہے اچھا ہوگا حالانکہ سور پہ اس سے اچھا ہوگا تو یہ تھگی کا دور ہے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پیچان پیدا کر شہد بھی لے نہ تو بندے کو اس کی پیچان آنی چاہیے خالص اور نکلی کی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد پیارے امیرِ اہلِ سنت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے دل کا زنگ و میل دور ہو اس کے لئے کوئی روحانی علاج انعیت فرما دیں جزاک اللہ خیرہ یا فتحو ستر بار سیونٹی ٹائم جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے انشاءاللہ عزو جل اس کے دل کا زنگ و میل دور ہوگا انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام محمد عاصف نواز اتاری ہے میں مارڈی انڈس میہ والی سے بات کر رہا ہوں میرا باپا سے یہ سوال ہے جاندار کی تصویر ایکٹروں کی تصویر اور مختلف قسم کی تحریر اور سلوگن والے لباس پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے تحریر اور تصویر کو ہم الگ الگ کر دیں گے جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر جاندار کی تصویر جیسے کہ آدمی کی تصویر ہوتی ہے ایکٹر کی ہوتی ہے کھلاڑی کی ہوتی ہے شہر کتے کی تصویر ہوتی ہے تو جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز مقروع تحریمی ہوتی ہے اس کو اتار کر دوبارہ پڑھنا واجب واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحریر بھی بولائے انہوں نشانات والے بھی سلوگن بولا ہے یعنی کہ کسی چیز کی جو علامتی کو نشان ہوتا ہے اس طرح کے لباس بھی سورج بنا ہوا ہے چاند بنا ہوا ہے یہ بے جان چیزوں میں توارج بھی ہے تحریر بھی بولا ہے انہوں اب بعض وقت براند ہوتی ہے جیسے کوئی بھی کمپنی ہے تو کپڑوں پر بعض وقت کمپنی کا نام سامنے لکھا ہوتا ہے اس کی وہ مونو بنا ہوتا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے چٹ تو عام تو بنیاں وغیرہ نہیں لیکن جو جرسی اور اس طرح کے چیزیں یا کوئی ایسا کرتا شلوار بھی ایسا لوگ پہنتے ہیں تو جو کمپنیاں بناتی ہیں وہ اپنا نام کا ٹیک وغیرہ لگاتی ہیں کوئی اسی کا مونو گرام بناو تو مونو گرام لگا دیتے ہیں اسے کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے اسے کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے نمبر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں چیہ کچھ بھی ہو سکتا آگے پیچھے یہ مطلب شروفہ نہیں پہنتے ہیں یہ جو منچلے ٹائپ کے جو نوجوان ہوتے ہیں یہ پہنتے ہیں جو بالکل یا نگے آزاد پنچھی جو ہوتے ہیں مذہبی لوگ نہیں پہنتے ہیں اس طرح کی لباس تیری نوالے یا بچوں کو پہنا دیتے ہیں اب بچوں کے بابا سوٹ پر تو عموماً لکھا ہی ہوتا ہی ہے اس طرح کی تصویریں دھونڈ ڈان کے سادہ لیا جائے بچوں کے لئے بھی اب بچ سے اس کی عادت جو ہے نا سادہ لباس کی ڈالی جائے ورنہ یہ کھلاڑیوں اور ایکٹروں سے اگر ان کی تصویروں والے پہنا ہوگے تو پھر یہ ایکٹر اور کھلاڑی بننے کی شاید کوشش کریں یہ سمجھنے کی بات ہے سادہ لباس تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں ہو سلام ہو سلامِ آجزانہ مدینے والے صلو علیہ العبیب تیری سادگی پہ لاکھوں آقا تیری سادگی پہ لاکھوں تیری آجزی پہ لاکھوں ہو سلامِ آجزانہ ہو سلامِ آجزانہ مدینے والے مدینے والے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سیدی الحمدللہ ماہِ ربی النور شریف میں مدنی پرچموں کی بہار ہوتی ہے مختلف دکانوں پر مساجد میں پول پر شہراہوں پر مختلف جگہوں پر مدنی پرچم لگائے جاتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ مدنی پرچم کب تک لگے رہے ہیں کب تک یہ مدنی پرچم لگے رہے ہیں اور کب اتار لیے جائیں اس بارے میں ارشاد فرمائیے ہم نے اب تک تو یہ ذہن بنایا تھا دیا تھا کہ گیارویں شریف تک یہ پرچم جو ہے یہ لگے رہے ہیں گیارہ تاریخ کے بعد بڑی گیارویں شریف کے بعد اس کو اتارا جائے اچھا اب مسئلہ کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ پتا چلا ہے کہ کپڑے جو ہے یہ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کپڑا یہ دھوپ وغیرہ کی تجلیاں برداشت نہیں کر پاتا جلدی وہ زخمی ہو جاتے ہیں اس میں چیرے پڑ جاتے ہیں ایک یہ صورت پھر کبھی ہوا چلتی ہے موسم کے اعتبار سے تو پھر ہوا تو دار ہے کہ وہ تو جب مرض یہ چل جائی ہے تو یوں مطلب مضبوط باننے کا ذہن نہیں ہے تو اس کی مطلب بہت بھی کی صورت بہت ہوتی ہے اس معاملے میں اب ذہن یہ بنتا ہے کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کم از کمی شہرہوں سے بجلی کے پول ہیں روڈ ہیں اس طرح یہ لگے ہوتے ہیں دکانوں کے بار تو یہ سب تو اتار لیے جائیں البتہ گھروں پر جو بالکونی پر لگے ہوتے ہیں تو ان پر ہوا کا اثر کم ہوتا ہے جو اوپر بلند ہوتے ہیں ان پر ہوا کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو اپنی بالکونیوں پر یہ دیکھنے کہ اگر وہاں بھی ایسی جگہ آپ کی عمارت ہے کہ چاروں دروسے ہوایں آ رہی ہیں یہ آپ کا مکان بہت بولند ہے تو اس کو ہوایں پرچم کو جھولا رہی ہیں خوب تو ایسی صورت میں تو پرچم نکال لینے چاہیے اور اگر ہوا کی وجہ سے اس کو کوئی پرچم کو صدمے نہیں پہنچتے تو بھلے گیارویں شریف کو اتارے ورنہ ہی اگر روڈوں پر گلیوں میں پولوں سے تو بس یہ نہیں اتارے تو میرا مشورہ ہے کہ آج ہی آپ اتار دیں اس کو یہ گڑی کر کے سنبھال کے رکھ لیں گے آئندہ کام آجائے رکھ کے بھول نہ جائیں اس کے لئے کوئی میلاد بوکس اس کا نام رکھ لیں میلاد بوکس بنا لیں سمجھے میلاد بوکس میں اس کو جمع کر لیں تاکہ آئندہ یہ آپ کو مل جائیں یہ بتیاں لڑیاں وغیرہ سمال کے رکھتے ہوں گے ہر سال تو پھینکنے سے رہی ہے لیکن یہ پرچم کا ذرا کم دیان رکھتے ہیں پرچموں کو بھی افاظت سے رکھیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور عدب بھی باقی رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزوجل وصول اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہاں یہ ہے کہ پھر جب گیارمی شریف کی آمد ہوگی تو جہاں ممکن ہو تو دوبارہ گیارمی شریف یعنی دسمی تاریخ ربی الاخیر شریف کی اس میں لگا لیں گیارمی شریف دو دن تک کافی ہے یہ لگا رہے ہیں پھر گیارمی شریف جاتے ہی بارہ تاریخ کو پھر اتار لیں لیکن وہ جہاں جہاں ہسانی سب لگا سکے جشن میلاد کا ایک اپنا جو سو خروش ہوتا ہے بار بار اس طرح مطلب لگانا پولوں پر تو لگانا بہت مشکل ہوتا ہے گروں کی بات کر رہو گر پہ چاہیں تو دو دن کے لیے پھر لگائیں اور اپنی ذاتی جو روشنی وغیرہ یہ اس میں کر لیں چندے سے اگر کرنی ہے تو عید ملاد النبی کا چندہ جو ہے گیارمی شریف میں استعمال نہیں کریں گے اگر کرنا ہوتا ہے تو پہلے سے بولنا ہوگا چندہ لیتے وقت کیا مطلب یہ بارویں شریف میں گیارویں شریف میں پچیسویں شریف میں مختلف مواقع پہمیں یہ لائٹنگ استعمال کریں گے تو جن جن چیزوں کی آپ چندہ لیتے وقت سراحت کر دیں گے وضاعت کر دیں گے لیے اس نے دیے تو اب یہ ان کاموں میں استعمال آپ کر سکیں گے ہاں بارویں شریف کی لائٹنگ ہے اور ایک ہی پارکرین نے دی ہے یا دو تین نے دی آپ کو اور لیا بارویں شریف کے لیے اب گیارویں شریف پر لگانا ہے تو انہی دونوں تینوں سے پوچھنا ہوگا جس جس نے دی ہے چاہے سو آدمی انہوں نے دی ہے سو سے اجازت لینے کہ ہم اس کو گیارویں شریف میں اس اس کے حصے کی گیارویں شریف میں لگا سکیں گے جس جس نے اجازت نہیں دی اس اس کے حصے کی نہیں لگا سکتے یہ ہے بڑا مشکل حصے کرنا تو اس لئے پہلے سے یہ لیتے وقت فنڈ جو ہے اس میں احتیاطیں ضروری ہیں ان کو پوچھ لیا جائے چندے کے بارے میں سوال جواب ایک رسالہ یہ دوسرا رسالہ چندے کی شرعی احتیاطیں یہ دو رسالے مقتب دل مدینہ سے لے لیں اس کو پڑھ لیں جو بھی چندہ کرتے ہیں چندہ دیتے ہیں یہ دونوں کے لئے مفید ہیں اور دونوں کے لئے ضروری آقام سیکھنا جاننا فرض ہے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وَعَلِهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْحَبِيبِ میرا نام سید علیہ دوسرین خادری ہے میرا آج کا سوال یہ ہے کہ عورتیں ناک کا پھول سیدھی جانب پہنے کیولٹی جانب پہنے ان کو اختیارات ہیں کلی اختیارات ہیں چاہے سیدھی طرف پہنے چاہے الٹی طرف پہنے حرج نہیں ہے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وَعَلِهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ یہ فتح رزویہ میں مسئلہ لکھا کہ اس میں کوئی تخصیص شرق ہی نہیں جذر چاہے یہ جواب فتح رزویہ آگا اب یہ سمجھ نہیں آئیے سب کو تو میں نے وہ آسان لفظوں میں عرض کر دیا بلللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز وجلہ وَسَلُّ اللَّهُ تَعَلَىٰ علیہ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ صلو علیہ وَعَلِهُ وَعَلِهُ مَسَلُّ لِّهُ وَعَلِهُ پیارے مرشدی محمد شاروک اتاری عرض کررہا ہوں پیارے مرشدی آپ کی بارگاہ میرا سوال ہے اگر مسواک آٹھ یا پندرہ دن میں چھوٹی ہو جائے تو پھر اس کا کیا کریں اس مسواک سے کر سکتے ہیں دوبارہ یا نہیں میں محمد حسیب اتاری پنجاب کے شہر لاہور سے کورلانپا سے بات کر رہا ہوں میرا امیر اہل سمت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کون سی مسواق استعمال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی مسواق استعمال کیا کرتے تھے جنوائے فیضانے مسواق یہ گجرات والے ہیں ان کے پاس مسواق ہے کہ نہیں گجرات والے 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 نہیں ہیں بیچاروں کے پاس بابا ہاتھ اٹھا رہے ہیں اگر پیچھے ادھر بھی بیٹھے ہیں ہماری طرف بھی اچھا کوٹلا عرب کوٹلا عرب دکھائیے کوٹلا عرب میں مسواق ملتی ہے ملتی ہے ایک کے پاس ہے دو چار ہیں بابا انہار اللہ و انہار اللہ راجعہ یہ بھی گجراتے ہیں یہ بھی گجراتے ہیں اصلا میں یہ فیدان ہے مدینہ ہے نا باب المدینہ ہے یہاں کرو سکتا ہے سن لیا ہو یہ بہت نکال کر دکھانی پڑتی ہے تو بعضوں نے خرید لی ہوا کے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تو گڑڑ کر دی گجرات والوں نے بابا گجرات والوں نے لیا ہے آج بھی یہ کوٹلا عرب علی جو ہے نا زلہ گجرات یہ شاید وہاں کا بابا فرمائے یہ عرب علی علیف سے لکھا ہو ہے عرب تو وہ سو کروڑ کا ہوتا ہے آئے اب یہی لگتا ہے بابا کہ نہیں میرے علی تو عرب ہے عرب علیف ہے یہ جو عرب شریف سے واسطہ رکھتا ہے وہ عرب کہلاتا ہے عربی بھی بولتے ہیں عرب بھی بولتے ہیں علیف سے یہ بابا یہ عرب علی خان ہے تو وہ لکھ کر دیا ہوگا تو ان کو بھی نہیں بتا ہوگا بابا میں وہیں کہوں اصل نام ہوتا ہے عرب عین سے بابا یہ تقریبا وہاں میں وہیں کہوں اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ خط وہاں جتنے بھی مطلب جو گورنمنٹ کے بھی جگہ ہیں وہاں پر ادھر بھی عرب ہی لکھا ہے جو گورنمنٹ کو یہ عربی اردو کا فرق معلوم ہوتا ہے لکھنے والوں کو میں عرب علی تعجب میں ڈال رہا ہے مجھے کہ عرب کے معنی میں نے بتایا نا کہ ہماری قومی زبان میں عرب کس کو بولتے ہیں سو کروڑ علی کہاں سے ہو گئے میرے مشکل کو شاہ ایک ہی علی ہے وہ عرب علی ہے عرب عین سے اچھا عربی میں علی سے عرب ہو تو یہ بولتے ہیں امید امید تو امید علی ہونا نام تو الگ بات ہے عرب علی میں نے عرب نام تو میں نے دیکھا ہے عین سے عرب تو ہم اگر عین سے عرب کرتے تو ہر اچھا ہے میں نے عرب تو اچھا لگتا ہے عرب شریف پیارے آقا سے نسبت ہو جاتی ہے صلو علی العبیب صلو اللہ علیہ محمد تو چلیے بھائی مسواق کا سوال آگیا ہے تو ایک تو مسواق کہیے انہوں نے سوال کیا یہ بہنس کولونی ہے ناشاءاللہ بہنس کولونی باب المدینہ ان کے پاس ہیں مسواق ہیں ہے کم ہے لیکن ہے تھوڑا اونچہ ہاتھ کر کے مسواق بہنس کولونی اونچہ ہاتھ ہے تعداد تو ہے کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہنس کولونی نے گجرات کو پیشہ رکھ دیا اللہ اللہ اکبر بابای گجرات والے اثر میں یہاں باب المدینہ میں تھوڑے بکھرے بکھرے بیٹھے تھوڑے یہاں پر ہمارے بابای وہاں تو وہاں تو سمتے سمتے بیٹھے ہیں نا ارہ بلی میں وہ بھی گجراتی ہے زلہ گجراتی ہے انشاءاللہ اب لے لیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ شادیہ پوچھا کہ قابل ہے چھوٹی ہو جائے تو جب تک یہ سنت کے مطابق پکڑی جائے اس وقت تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب وہ جب اتیس ہی ہو جائے تو سنت کے مطابق نہیں پکڑی جاتی ہے اس کو دفن کر دیں یا پتر سے بان کر سمندر کے سپرد کر دیں یا دریہ برد کر دیں دریہ میں ڈال دیں اسے ڈائریکٹ نہیں کچھ بان کر وزن کے ساتھ تاکہ اندر بیٹھ جائے نیچے ورنہ پھر وہ ہو سکتے ہیں کہ کئی کنارے پہ یہ لیروں کے ساتھ آ جائے یا ہاں یہ ہے کہ یا تو دفن کر دیں یا یہ تھنڈی کر دیں اس کو بہاری شد میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی کڑوے درخت کی ہو یعنی کہ پیلو نیم زیتون وغیرہ میوے کی یعنی پھل کے درخت کی مسواق نہ ہو تو پھل کے درخت کی مسواق زیرہ وہ کڑوی نہیں ہوتی ہوگی اور یہ اس میں کڑوات ہوتی ہے تلخی تلخی کے فوائد اپنے ہوتے ہوں گے میں زیادہ تر مجھے بھی پوچھا کہ کون سے مسواق استعمال کرتے ہو تو میں یہ یہ پتہ نہیں ہوتی کہہ کی ہے یہ کلر جو ہے کالا بھی نہیں ہے یہ ہے جیسا بھی ہے کتھائی ڈار کتھائی ہے اس کو مطلب اس کے ریشے میں اچھے پائے اپنے لئے مجھے مہنگی ہوتی ہے یہ مہنگا روے ایک بار سستہ روے بار بار وہ آؤ رہا ہے وہ پیلے رنگ کی جو آتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے جس کو لینا آتا ہو تو وہ اچھی ڈون کے لے سکتا ہے اور زیادہ تر وہی استعمال ہوتی ہے وہ کجریٹ اس کے کم ہوتے ہیں وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عز وَجَلَّهُ وَسُولَ اللَّهُ تَقَالَ علیہ وَعَلِهُ سَلَّمُ اچھا یہ نہر میں مسواق نہ ڈالی جائے یہ بتا رہے کہ کیونکہ وہ گورنمنٹ کو صفائی کرنی پڑتی ہے یہ بتا رہے وہ ایک مسواق کے لیے گورنمنٹ کو حرج ہو جائے گا صفائی کرنے میں کیا خیال ہے نہیں بھپا وہ بھر بھر کے مسواقیں ڈالیں گے اللہ وہ دن کرے کہ یہ قوم اتنا مسواق ڈالے اتنا استعمال کرے اور ٹکنیاں بجا کے ڈالے یہ گورنمنٹ کو بورڈ لگانا پڑے کہ نہر میں مسواقیں مد دالو ہم کو صفائی کرنی پڑتی ہے تو پھر ہم ان کو کوئی اور مشورہ دے دیں گے نہیں بھپا وہ نہر میں کچھ بھی ڈالنا کانونان جور میں اگر اس پہ پکڑ نہیں ہوتی البتہ ان کو صفائی کرنی ہوتی یہ میرے موراتی بھائی لاکھوں میں کوئی تو استعمال کرتا ہوگا مسواق وہ بھی نہر تک پودا جانے پہنچ دی ہوگی یا نہیں اچھا پھر ڈالی بھی تو وہ ایسی رہتی ہوگی جو صفائی میں اٹھانی پڑے یا اس کے رشے رشے نہیں وہ پتھر کب نے فرمائے نو اچھا پتھر سے مورادی کوئی تھوڑی مطلب نہیں گا دائمن کا پتھر لے آئیں گے کوئی تاتا پتھر لے کے ڈال دیں گے ایک مسواق کے لئے اور کیا کرنا چاہیے اگر نیر میں نہیں ڈالے تو چلو دفن کر دیا کریں دفن یا دریہ نیر میں بوری اتنی مسواق استعمال کون کرتا ہے اس کے گھر میں بوری بھر جائے ناممکن ہے اتنا استعمال نہیں ہے مسواقوں کا بہرحال یہ کہ حجی عبید رضا کا مشورہ یہ بھی صحیح ہے گورنمنٹ کو تقلیب نہ دی جائے ان کو راحت موچائی جائے چلو ہم آپ کو راحت موچانے کا اعلان کر رہے ہیں آپ بھی اب آپ کو راحت موچائے کریں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ابھی کچھ مسواق کے بارے میں فیضان مسواق ہے جاری رہے گا حضرت سجدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کے وقت آرام فرماتے ہوئے اور بیدار ہو کر مسواق فرماتے ہیں یعنی جب سونے کے لیے اس طرح ناز پر تشریف لاتے ہیں بچھونے پر تشریف لاتے ہیں تو سونے سے پہلے مسواق کر لیتے ہیں اور جب آپ بیدار ہوتے جاگتے تو اس وقت بھی مسواق کرتے ہیں اللہم یوسف بن اسمائل نبہانی قدس اسیرون نورانی فرماتے ہیں سرور کائنات صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں تین اوقات میں مسواق فرماتے ہیں نمبر ایک سونے سے پہلے نمبر دو سون کے بعد یعنی تحجد اور وظائف کے لیے جب قیام فرماتے ہیں اور نمبر تین نماز فجر کے وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نومہ سے مروی ہے سرکار دو علم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی آرام فرماتے ہیں یعنی سونے لگتے ہیں مسواق اپنے پاس رکھتے ہیں یعنی جب بھی سوتے ہیں آرام فرماتے ہیں سوتے ہیں مسواق اپنے پاس رکھتے ہیں پھر جب بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مسواق کرتی علامہ محمد بن یوسف صالحی شامی قدس اسیر روسامی نقل فرماتے ہیں حضور پاک صاحب لولاق سیاغ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں کئی کئی مرتبہ مسواق فرماتے حتی کہ اگر دس بار بیدار ہوتے تو دس بار مسواق کرتے جب جب اٹھتے آپ مسواق کرتے دس بار کی مثال دیئے جتنی بار بھی اٹھتے آپ رات میں نیند سے تو مسواق کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ مسواق سے محبت تھی اور ہم لوگ ہیں کہ مسواق نہ خریدتے ہیں نہ رکھتے ہیں نہ مسواق کرتے ہیں نہ مسواق کرنا آتی ہے کچھ بھی نہیں آتا موہ میں بدبو کے بھبکے اڑتے رہتے ہیں اس کا بھی پتا نہیں چلتا تو مٹھے مٹھے پیارے پیارے سلام بھائیو مسواق اپنائیے دعوت اسلامی ماہ مسواق منا رہی ہے خصوصیت کے ساتھ مسواق تو انشاءاللہ عمر بھر کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو ماہ مسواق یہ توجہ دلانے کے لئے عام کرنے کے لئے یہ ترقیب ہوئی ہے تو گجرات والے بھی اللہ کریں اور یہ عرب علی والے بھی ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جائے بیس کالونی والے تو کچھ نہ کچھ شامل ہیں مسواقیں دکھائیں جو تشریف لائیں گجرات والے ان میں بھی کچھ کے پاس ماہ شاہاللہ مسواق ہے لیکن شاید اکثریت کے پاس نہیں ہے چلو پتا نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی سنت ہے آج پتا چل گیا بغیر مسواق کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس سے مسواق کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس میں ستر گناہ سواب ملتا ہے ستر معنی سیونٹی یعنی یوں سمجھ لو کہ بغیر مسواق کے جو ایک رکعت پڑھی اگر مسواق کے ساتھ وہی ایک رکعت پڑھے تو ستر رکعت ہیں سیونٹی کتنا کتنا بڑا سواب ہے کتنا فرق پڑھی ہے اگر آپ کے محلے میں کوئی چیز دس روے کی بکتی ہو دو محلے چھوڑ کر گیارہ روپے کی بکتی ہوتا وہ دو محلے چھوڑ کر بیچ رہے جائیں گے گیار یا گیار آئیں گے اور ایک کے ستر مل رہے اور پروائی نہیں ہے تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائن بھائیو اے عاشقان ملاد جن کا ماہ ملاد ہے وہ ملاد والے آقا کو مسواق بہت پسند تھی انہی کے سنت ہے تو یہ سنت سب اپنائیں اپکا ذہن بنائیں کہ بس ہٹ جاؤ اب میں ہوں اور مسواق ہیں انشاءاللہ اب میں نے مسواق نہیں چھوڑنی اور اس کو لگانا بھی یہاں ہے یہ جیب سینے اور دل کے پاس لگا کر اس طرح چھوٹی جوڑی جیب تو اب دعوت عسامی میں کسیت تک ہے عام ہوتی ہے عام طور پر ذمہ داروں کے اس میں جو سفرد لباس دو جیب والا پہنتے ہیں ان کے تو اس طرح یہ ہمارا مدنی ہتھیار ہے شیطان کے خلاف یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے انشاءاللہ اور یہ رسالہ مکتبت المدینہ نے چاپا چاہدی حضر کے پاس مسواق ہے ہوئی دکھا رہے ہیں مرحبا میں یہ نہیں پوچھتا کہ پہلے سے یا ابھی کسی سے لی میں پوچھتا نہیں پہلے سے الحمدللہ چلو بین پوچھے جواب مل گیا یہ رسالہ مسواق کے فضائل مسواق شریف کے فضائل صرف ٹوئنٹی پیجز بیس صفحات حدیعہ اونلی ٹین ڈروپیز یہ حاصل کریں زیادہ کریں اور کم از کم اپنے زلہ گجرات کے بچے بچے گھات میں پہنچا دیں آج آج گجرات والوں کی ترقیب ہے نا تو گجرات والوں کٹلا عرب عرب علی والوں یہ رسالے گرگر پہنچانے ہیں انشاءاللہ میرے مدنی حقا کی سنت زندہ کرنی ہے مسواق شریف انشاءاللہ عام کرنی ہے انشاءاللہ صرف دس روپے عدیہ اس کا اگر اور کوئی چھاپے تو میرے اگر پچیس تیس روپے کا یہ رسالہ بیچے مکتب دل مدینہ سستہ دے رہا ہے دس روپے عدیہ کہ کسی طرح عقا کی سنت عام ہو تو جشن ولادت کا مہینہ کم از کم یہی نیت کر لیں کہ ہم کم از کم ہر اسلامی بھائی بارہ رسالے خرید کر تقسیم کرے گا بارویں والے عقا کے اسال اسواق کے لئے کون وہ نیت کرتا ہے ماشاء بھپا ابھی دو یا تین دن پہلے ایک اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت ملی تھی تو وہاں پر صاحب خانہ کی طرف سے یہ رسالہ اور ساتھ میں سب کو ایک ایک مسوا تقسیم کی گئی تھی ماشاء اللہ اللہ اور برکت دیکھو یہ بھی ماتنے کی چیزیں ہیں نا ایسی ماتنے کی چیزیں ہیں کہ ان کا ذکر خیر ہو گیا یہ کہ بارہ سے زیادہ کی بھی اجازت ہے جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوا کہ بارہ تو غریب امیر عام طور سب ہی بانٹ سکتے ہیں زیادہ زیادہ تقسیم فرمائیں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ فیضانِ مسواق جاری رہے گا فیضانِ مسواق جاری رہے گا میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے فیضانِ مسواق جاری رہے گا فیضانِ مسواق جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مسواق کی پیارے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسی مسواق استعمال فرماتے تھے اس کا جواب مفتی سب سے لیتے ہیں امام محمد بن یوسوف شامی صالحی رحمت اللہ ایتا لے اپنی کتاب صبر الحدہ و الرشاد میں یہ رشاد فرماتے ہیں ایک حدیث پاکی نکل کرتے ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں نے پیرو کی مسواق چنی یعنی پیرو کی مسواق لے کر میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا دوسری ایک حدیث مبارکہ حضرت اکریمہ رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جرید کے لفظیں جس کا مطلب ہوتا ہے کھجور کی ٹہنی کھجور کی ٹہنی تو کھجور کی ٹہنی جو یعنی اس کی مسواق بنی ہوئی اور جو نرم تھی تر تھی اس کی نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواق فرمائی اور ایک اور روایت ہے وہ سیدنا معاذ بن جبل لذی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم سواق الزیتون من شجرت مبارک یعنی بہترین مسواق جو ہے وہ زیتون کی مسواق ہے جو مبارک درخ سے ہے یطیب الفما ویدھب بالحفر یعنی جو مو کو پاکیزہ کرتی اور دانتوں کے پیلے پن کو لے جاتی ہے وہو السواقی وسواق الانبیاء من قبلی یعنی یہ میری بھی مسواق ہے اور مجھ سے پہلے کہ انبیاء کرام علیہ وسلم کی بھی مسواق ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ زیتون شریف کی مسواق کے فضائل بھی بیان کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پیلو کی مسواق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اب قبول فرمایا استعمال کیا اس کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے پیلو کا تذکرہ ہے لیکن استعمال کا تذکرہ نہیں ہے یوں ہے کہ یہ جو باب انہوں نے باندھا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق فرمائی اس میں تذکرہ تو نہیں ہے لیکن انہوں نے جو چپٹر باتا اشارہ ہے اس طرف سلو علیہ لعبی سلو علیہ لعبی ہم یہ کہیں کہ سب سے زیادہ کس نے کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دین کے کام میں لوگوں کو لگا کے اس دیستگردی سے لوگوں کو بچایا ہے اس کریمنل ایکٹیویٹیز سے لوگوں کو بچایا ہے تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی انہیں سہتیابی دے تاکہ وہ فردر دین کے حوالے سے بہت زیادہ سے زیادہ کام کر سکے کیونکہ دین کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو سرکت کرنی چاہیے اور میں شکریہ دعا کرتا ہوں دعوت اسلامی والوں کا جس طریقے سے دعوت اسلامی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کام کو دین کے کام کو آگے بھرا رہی ہے میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہیں ہمیں کوسس کرنی چاہیے ہستہ دار بنے تاکہ جو دین کے حوالے کام ہے اس میں ہم سب اپنا اپنا حصہ دے سکیں لوگ دین کی طرف راگب بھی ہو رہے ہیں اور دن بہ دن لوگ دعوت اسلامی کی طرف راگب ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ ہستہ دار بنتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ پور مسررت پور ذوق یادگاہ لمحات کی مدنی جھلکیاں دیکھئے احمد مستفیٰ مرحبا مرحبا احمد مستفیٰ مرحبا مرحبا بارہ ربیل اول عیدوں کی بھی عید ہوتی ہے تو بارہ ربیل اول کو روزہ رکھنا کیسا دو عیدیں جو ہے میٹھین بقر ان دونوں عیدوں کے روزے رکھنا گناہ سرید کے ساتھ تو مزید تین دن بھی گناہ رکھ دیس دیارہ بارہ تیرہ سلیچ یہ چار روزے اور ایک عید الفطر میٹھی عید کا روزہ یہ پانچ روزے سال میں حرام ہے اس کے علاوہ کوئی روزہ حرام نہیں ہے ہمارے نبی کسی شان والے ہیں چاند کو اشارہ کریں دو ٹکڑے ہو رہا ہے صورت کو اشارہ کیا دوبارہ تلو ہو گیا کنکر کو کلمہ پڑھا درد کو کو متاتا چیرتا ہوا زمین آپ کے قدموں میں حضر ہو جاتا تھا ہم اس کے عمتی ہیں جمعہ اور ہماری کشکسمتی ہے کہ اس آقا کا جشن ولادت منا رہے سیدھا راستا ہم کے حق کے ہم لوگ کو حق سے حق سے آئے ہیں اس شہر شاہ والے والا آمد 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 حق کی برہ فی صحابہ اکرام علیم وردوان جو ایمان لانے کے بعد کہتے تھے آپ کے چہرے سے برا ہمیں کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا آج آپ سے اچھا کوئی چہرہ نہیں لگتا پھر آقا کا چہرے انور کو دیکھ کر کہا جاتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے گا چہرہ نہیں ہے اس صورت میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آقا تیر عبد میں شانا تھا جس شان اس شان سب بڑیاں سبحان اللہ ماہ اجمل کا ماہ احسن کا ماہ اکمل کا کیا تھے مہرے علیہ کتے تیری سنا موسیقی کتے جان گھریاں یا نبی بس مزید کا غمر چاہ جائے یا یا بس مزید مزید کا غمر چاہ جائے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہ جائے اور کچھ نہ خدا کی قسم قسم جائے موسیقی 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 فanders ہم کچھ موسیقی موسیقی نہیں موسیقی موسیقی تعالی موسیقی 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 رکھ نرد موسیقی موسیقی مرحا برحا 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 مرحا برحا 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 مرحا برحا 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 مرحا برحا 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 مرحا برحا برحا مرحا برحا برحا مرحا برحا برحا مرحا برحا مرحا برحا اے اللہ جشنِ بلادت کا واسطہ ہماری بے حساب مغبرت کر دی پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو استحکام اور سنتوں بھرا نظام عطا فرما مرحا برحا 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 مرحا برحا برحا مرحا برحا مرحا برحا اور اگر کوئی اپنوں سے نیچے ضبہ رکھے تو اس کا کیا حکم رہے اور آپ کو ساننی طرف مجھے میں رکھنا پسند ہے یہ ہمارے مفتی ہے دعوت اسلامی کے فرزند سوال انہوں نے کیا ہے تو جس طرح پاجامہ یا تیبند ٹکھنے سے اوپر ہونا چاہیے اسی طرح یہ جببہ جو پہنتے ہیں یہ پھر وہ بڑا جببہ جو جمعہ وغیرہ کو پہنا جاتا ہے بہت کشادہ وہ ہو تو یہ سارے لباس جو ہے نا یہ مرد کے لیے مسئلہ کہ ان کا ٹکھنے سے اوپر ہونا سنت ہے اب ٹکھنہ کس کو کہتے ہیں یہ قدم کا جو جوڑ ہے قدم اور پندلی کا جوڑ تو یہ ٹکھنہ کہلاتا ہے اب میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اب ہم بچارے ٹکھنے میں نہیں سمجھتے ہوں گے قدم اور پندلی میں شاید بہت سارے نہیں سمجھتے ہوں گے پاؤں کا جو پنجہ ہے پاؤں کا پنجہ یہ ٹکھنہ ہے ماشاءاللہ یہ اس سارے ٹکھنہ کہلاتا ہے تو اس ٹکھنے سے اوپر ہونا یہ سنت ہے اب اگر کسی نے تکبر سے نیچے لٹکایا جب تو وہ آگ میں ہے یہ کپڑا جو نیچے گر رہا ہے پاجہ آمایتے بند جو بھی ہے یا لمبا جبا جو ہے ورنہ تکبر سے تو حرام اور جاننا ملے جانا والا کام ورنہ یہ کہ مکروح تنزیحی تکبر کی نیت نہیں ہے تو ویسے جیسے عام لوگ پہنتے ہیں ہم کسی پر یہ حکموں تو نہیں لگائیں گے کہ اس نے تکبر سے لٹکایا ہے ہم کو نہیں پتا نا دل کی کیفیت اس کی تو یہ پھر بھی مکروح تنزیح ہے اس سے بچنا چاہیے مذہبی لوگوں کو زیادہ بچنا چاہیے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے لیکن ہمارے بہت سارے سائیں بھائی اب یہ جبے پر اتر آئے ہیں جبا پہنتے ہیں تو یہ جبے میں یہ ان کے میں نے نوٹ کی ہے یہ ٹکھنوں سے نیچے ہوتے ہیں یہ گریڈی میڈ ہوتا ہے تو نیچے ہو جاتا ہے شاید اس لیے ہوتا ہوتا ہے سلوانے پر بھی میں نے دیکھا ہے ہاں سلواتے بھی ہوں گے نیچے سلواتے بھی ہیں نا تو وہ بھی ٹکھنوں سے نیچے کی تر اب وہ نہیں ہیں وہ اتمام نہیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا تو مربانی کر کے اس کو ہے نا آپ وہ فولڈ کر کے ترپائی کروالے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو یوں لگتا ہے کہ اب بھی قد بڑھے گا وہ قد بڑھا نہ ہوتا رواز ہوگا لیکن عمر کی ایک مطلب لیمیٹ ہوتی ہے اس وقت تک قد بڑھتا ہے پھر نہیں بڑھتا قد تو جن کا قد جیسے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں کہ ابھی قد بڑھے گا تو وہ بھلے ترپائی کروالے ہیں بقی بڑے جو ہیں جن کے قد بڑھنے کی اب امید نہیں ہے وہ کٹنگ کروا کر بھی اس کی مطلب وہ کناری بنا سکتے ہیں یا موڑ کے ترپائی کر لیں جس طرح بھی لیکن کر لیں تخنوں سے اوپر کر لیں اچھا اور یہ دو جیب یہ بھی بڑے کرتے سے غائب ہو گئے ہیں مجھے پوچھا کہ آپ کوئی جیب کون سے پسند ہے اس طرح تو میرے کوئی یہ جیب پسند ہے تو مسواک کبھی جیب ہو اور یہ دو جیب میں دو جیب زمانے سے زمانے سے رکھتا ہوں شاید ہو سکتا دعوت اسلامی سے پہلے سے ہی رکھتا ہوں میں رکھ جالے اب وہ کاغذات اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسی چیزیں اب یہ سائیڈ کے جیب میں رکھو پھر اس پر بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنے میں باز ہوگا ہے نیچے آجاتا ہے اب وہ اللہ رسول کا نام لکھاؤ کاغذ میں اور نیچے دب جائے مضا نہیں آتا بلکہ اگر نوٹ بھی نیچے رکھا ہے ہمارے ہاں تو نوٹ پر بھی سائن ہوتی ہے اگرچہ پرنٹیڈ ہوتی ہے لیکن اس میں بھی کبھی احمد لکھا ہوتا ہے کبھی کچھ لکھا ہوتا ہے بیٹھنے میں دبتا ہے مضا نہیں آتا ہے تو سامنے دو جیبیں تو جو دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں نا جن کا ذہن دعوت اسلامی والوں کا ہوتا ہے تو وہ دو جیبیں رکھتے ہیں اور باقی چاند بھی قربان کے خالی نعرے لگاتے ہیں کوکلے تو کوکلے نعروں کے وجہ وہ عملاً دعوت اسلامی والے بنو تو خیر یہ نہیں رکھتا تو اس کا مطلب دعوت اسلامی والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں ویسے ہی وہ جوش دلانے کے لئے ارس کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی نقل کی جاتی ہے اس کا انداز اختیار کیا جاتا ہے تو ہماری ایک تعداد ہے جو سامنے جیب رکھتی ہے الحمدللہ آپ بھی رکھا کریں جیب بھی ایسا ہو کہ اس میں لوک بھی ہو یہ کیا بولتے اس کو کچھ میجک سیلیکون ویلکورو بھی کہتے ہیں سیلیکون بھی دو تین نام ہوتے اس کے کچھ تو کہتے ہیں یہ چپک جاتا ہے یہ چپکنے والے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاغذات اور یہ گیر جاتے تھے اب اس کا حل کیا میں پہلے بٹن اور بنو آتا تھا تو میں نے کسی درزی کو بٹن بنانے کے لئے دیا اس میں بھائی تھے وہ انہوں نے یہ لگا دیا یہ میرا سمجھ میں آ گیا بٹن سے آسان ہے یہ چپک جاتا ہے اس سے یہ اصلا جو انہاڑی قسم کے اس میں بھائی ہوتے ہیں اللڑ قسم کے یوں سمجھے کچھتے ہوں گے زور سے تو پڑ جاتا ہوگا باقی جو سمجھدار آدم ہی نہیں پھٹے گا تو ترکیب سے کھولے گا وہ نہیں پھٹے گا اسٹری دبا کے کریں اسٹری دبا کے کریں پھر کھچے اٹھائے تو اسٹری تھوڑا پکڑ لیتی ہوگی کپڑے کو اسٹری بھی ہولے ہولے کی جائیں کیا بات ہے تجربانی ہے اسٹری کرنے اسٹری والے کپڑے پہننا بھی میری رغبت کم ہے اس میں باپا بھی آپ نے وہ فرمایا کم میں یا مختلف باپ جس کا قداور ہے تو بیٹا بھی قداور ہوتا ہوا یوں بھی ہوتا ہوا ایک ہی عمر ہو یہ بھی ضروری نہیں جیسے ہڈی ہڈی کا جو بڑھتی ہے ہڈی کا گروت ہوتا ہے بڑھتی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ مختلف ملک مختلف اقوام کا شہدیسہ ہوتا ہے کسی کا بیس سال کسی بائیس کسی کا پچیس سال وہ دودھ کے تعلق سے معلوم ہوتا کہ دودھ اتنی عمر تک اگر پی لے نا بیس بائیس سال تک پچیس سال اگر بڑھتا ہے کسی ملک میں قد تو اس کو پچیس سال تک وہ مفید دودھ کہ شم وغیرہ سو ہوتا ہے تو دودھ کسر سے پیے گا تو اس کے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اب جیسے بعض بوڑے بوڑے جو ہوتے نا تو وہ آپ نے نوٹ کیا ہو اگر تو بڑی سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں بلا تکلوب چل رہے ہوتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دودھ بہت پیا ہوگا بچپن میں ہم جیس آدمی ہیں سمجھے جس طرح چلتا ہے بوڑا آدمی تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دودھ نے نہیں پیا اب یہ کہ غربت وغیرہ بھی ہوتی ہے ہمارے دور میں ایک روپے کا سیر دودھ ملتا تھا میں اس سے مندی رہتی تھی اب آدھی میں ہی بڑے ہوتے تھے پھر بہر میںس کالونی میں پہنچ گئے اور آج میںس کالونی میں ماشاءاللہ اس طرح بھائی بھی کافی جمع ہو گئے تھے اب بھی اللہ رہے ہوں تو یوں یہ کہ باڑے میں وہ بیسے ہوتی تھی باڑے کے بار دکان ہوتی تھی ان کی دودھ کی یہ چوائی کر کے دودھ اور دودھ میں واقعہ دا جھاگ ہوتا تھا تو دھاتا تھا دودھ اور یہ دودھ ایک روپے کا سیر لکھا ہوتا تھا وہ پلیٹ پر میرے اپنے بچپن میں جو میں دودھ لاتا تھا تو وہ ایک روپے کا سیر ہوتا تھا بہترین دودھ مٹی ملائی کی تے بنتی تھی اب اگر یار غربت تھی اب ہم اگر دودھ زیادہ طلب بھی کریں ہماری امی بولتی تھی ہاں تمہارے لئے بیس باندھ لیں گے دودھ کے لئے غربت تھی دودھ کہاں سے پیئے تو یوں مطلب وہ دودھ کم ملا اب ہے مطلب ترکیب آؤٹ توڑی بہت اللہ تعالی شکر گزار بندہ بنائے تو اس لئے جو چھوٹی جن کی عمر ہے نا وہ دودھ اگر نہ پیتے ہوں اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی یہ نعمت دودھ اس کو ضرور استعمال کریں میرا مشورہ ہے اگر ایک کلو دودھ پی سکتے ہیں آپ پچاس ساٹھ کا دھوگانی کلو ایٹی فور روپے ایٹی فور روپے کا کلو دودھ اور وہ بھی خدا جانے دودھ ہے یا کچھ اور تو اگر دودھ ملتا ہے کالیس کسی کو اس کو ایک کلو روز کا پی لینا چاہیے اگر بڑا آدمی بھی حضم کر سکتا ہے تو پیے تو حرج نہیں ہے وہ فائدہ جو جب تک ہڈی کی ہو رہی ہے نا وہ فائدہ بزرگوں کو نہیں ملے گا لیکن لڑکے اگر پییں گے تو یہ انشاءاللہ جب بڑے ہو کر یہ سنیں گے نا کہ جنت الوقی میں فلا جگہ یہ بھی ہے الیاس بھی وہاں میرے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اس نے مشورہ دیا تھا کہ وہ دودھ پیا کرو تو میری ہڈیاں مضبوط ہیں اور میں دے تواف دے تواف میں کعبہ شریف کے اتنے اتنے تواف کرتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اور دوسرے بوڑے رشک کرتے ہوں گا تم کو کچھ نہیں ہوتا تو میں دودھ پیا ہے الیاس قادری نے مشورہ دیا تھا دودھ اللہ کی نعمت سمجھ کر عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے نیت یہ ہو کہ میری ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا خوب مدنی کافلوں میں سفر کروں گا مدنی کاموں کے لئے باگ دوڑ کروں گا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لئے گلی گلی قریہ قریہ پھروں گا نہیں تھکوں گا اس لئے میں دودھ پی رہا ہوں اچھے نیت ہوگی تو سواب ملے گا لذت کے لئے صرف پییں گے تو قیامت کو حساب دینا پڑے گا اچھے نیت عبادت پر قوت اور عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے طاقت آئے گی تو عبادت میں زیادہ لطف آئے گا عبادت زیادہ ہو پائیں گی فرجوں کے ساتھ نفلیں پڑنے کا بھی زیادہ ذہن بنے گا تھکن نہیں لگے گی تو اس نے کم ہوگی اللہ چاہے گا تو بابا بعض مادونی منی یا منیاں پینے سے مذہب کتراتے ہیں تو اس میں پھر شربت یا چینی اس طرح کچھ چیزیں ڈالتے ہیں تاکہ ان کو زائکے دار لگے اور وہ پی لیں تو یہ دودھ میں شربت ڈال کے یا چینی کچھ زیادہ ڈال کے ان کو دینا تاکہ وہ پی لیں کم از کم دودھ کیا یہ فواید میں کمی تو نہیں آئی شربت وگر ڈالنے سے فواید میں کمی کا تو نہیں پتا مجھے لیکن یہ زیادہ چینی بھی سفید چینی جو ہے نا یہ تو ہے white poison ایک طرح سے اس کے نقصانات تو پڑھنے کو ملتے رہتے ہیں خالص شہد جو نا پہلے کے دور میں شہد اور خجور سے مٹھاس کا کام لیا جاتا تھا اور آج سفید چینی سے لیا جاتا ہے white sugar brown sugar بھی ہے اچھی چیز جبکہ ہو brown sugar مگر brown sugar جو ہے نا اب یہ اس میں گوڑ تاک پہ رنگ ڈال دیتے ہیں white sugar میں اور ڈبل ڈم میں دیتے ہیں بہت بھری حالت ہے یعنی ہر ایک ایسا دھوکہ کرتا ہے ضروری نہیں لیکن میں نے brown sugar لی تو مجھے بارال کسی نے بتایا کہ آپ کیوں لیں یہ وہی سفید شگر ہے اس میں رنگ ڈال دیتے ہیں یہ لوگ ایسا لوٹتے ہیں کہ خدا کی پناہ دودھ کا بھی یہ یال ہے دودھ بھی خالص کان سے لائے چلو پانی ملا ہوا ہو خالص تو نہیں ہے لیکن اگر ایک کلو دودھ پانی ملا ہوا بھی ملا بازار سے ہو نکلا ہوا بیس سے یا گائی سے تو بھی چلو وہ اگر چوتھا ہی پانی ہے تو ایک کلو کے مدلے پون کلو دودھ تو پیٹھ میں جائے گا اب یہ پتہ نہیں ڈالتے ہی کیا اللہ بھلائیں طرح طرح کے الٹے سیدھے کیمیکل اور پتہ نہیں شیمپو اور کیا کیا سنائے ایک سوشل میڈیا پر کلپ بھی دیکھا دا میں وہ کیا کیا وہ بوتلیں ڈال کر اس کو سفید کر کے دودھ بنا دیا کہ مزے سے چاہی پیو اس کی ملائی بھی بنے گی اور دودھ اس میں تھوڑا زیادہ اور اتنا سارا شیمپو اگر ہے ڈال کر بنا دیا تھا اس کو دودھ نمہ یہ ہے اب ڈبوں میں پیک ملتے ہیں اب خدا بہتر جانے ہیں ہر ڈبے کی پیکنگ میں دودھ نہیں ہے ماذا اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا بھلا کوئی سمجھدار ہو اچھا دکاندار ہو نیک آدمی نمازی آدمی تو وہ اس سے دودھ لینا مناسب اسے بات بھی کی جا سکتی ہے یہ گنے کا رس لیتے ہیں تو گنے کا رس اگر اس کو ملک بھے مجھے بیر برف کا رس چاہیے اپنے سامنے نکلوایا تو خالص ملے گا بھلے چار گناہ دام لے گلاس کا لیکن وہ گنے کا رس ہوگا باقی تو تُرا سارا برف رکھتے ہیں وہ پیکل کر گرتا رہتا ہے پھر وہ کچھ سیکرین وغیرہ بھی ملی بھی ہوتی ہے وہاں سنا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو یہ اس سے مٹھا بن جاتا ہے اور اصل گنے کا رس اتنا سا ہوگا باقی یہ برف پیکلے میں برف کا پانی ہوگا اور مٹھا ہوگا یہ دیکھیں وہ سیکرین وغیرہ ڈالی بھی ہے تو اس کو یہ بولو کہ نہ اس میں کوئی چیز مٹھا کرنے کی ڈال نہیں ہے بھلے یہ پیکا ہو خالص چاہیے دس روپے کے بھلے پچاس روپے لیں یہ خالص جو آپ جوس پییں گے نہ گنے کا یہ فائدہ دے گا نقصان سے بھی بچائے گا بیماریوں کا علاج بھی اس میں ملے گا سب کچھ ملے گا تو یہ اپنے سامنے یہ بنوایا جائے یا قابل اعتماد آدمی ہو ایسا نہیں کہ سب قابل اعتماد سب ٹھگ ہیں ایسا نہیں ہے اچھے لوگوں سے دنیا چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گیب پہ جائے نا وہ چپکن کے حوالے سے فرمائی تھا اب مسجد میں اگر اس کو اس طرح کھولیں گے جس سے تھوڑی سی آواز پیدا ہو تو اس میں کیا وہ احتیاط کی جائے گی یا اب تھوڑی سی آواز کے اپنے قید لگا دی نا وہ تھوڑی سی ہوتا حرج نہیں ہے گڑی میں بھی تھوڑی سی آواز ہوتی ہے مائک میں بھی تھوڑی سی آواز نکل دی ہے جو اس کو لگاتے ہیں اور کھڑ کھڑاتی کے ساتھ جو زوردار مائک کی آواز ہوتی ہے وہ نہیں چلے گی اور آپ نے جو یہ سبھی جیب میں سے یہ کھولا نا تو آپ کی آواز آنے کی وجہ آپ کا مائک ہے نورملی اگر ہم جیسے کہ اگر ہم کھلتے ہیں تو یوں آواز نہیں نکل دی اب یوں یہ آواز لیکن اب مائک آواز اتنی نہیں نکل دی ہے اعتیاد جو آپ نے بھی ارشاد فرمائے نا جس طرح اعتیاد سے کھولے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو مطلب یہ جیسے مائک نہ ہو تو یہ کھولنے کی جو آواز آئی نا یہ کسی کے لئے قابل تشویش نہیں ہے ہے نا ایک دم شر کر کے آواز نکلے جیسے وہ نہیں ہو وہ مدنی گلدستے مدن شم کر کے آواز نکل دی ہے تو یہ ہوتی ہے لوگوں کی توجہ لیتی ہے تو اس طرح کی آوازیں تو مسجد میں نہیں چلیں گی باقی اب یہ تھوڑی سی آواز لکھ لے گی تو اٹھنے بیٹھنے میں لکھل دی ہے آواز نماز کے لئے جاتے ہیں سجدے میں تو ابھی تھوڑی سی آواز بازوقات گھٹنے کی ہو جاتی ہے یا لوگ چلتے پھرتے ہیں تب بھی آواز بنتی ہے اچھی باتیں کرتے ہیں تب بھی گونج بنتی ہے اس کی تو جیسا موقع جیسا محل ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے نماز پڑھنے والے کو دلاوت کرنے والے کو تشویش ہو یا سوتے کے آرام میں خلل پیدا ہو وَاللہُ تَعَالَ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ وَاللہُ تَعَالَ عَلَيْ وَعَلِي وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْحَبِيبِ وَاللہُ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ مدینہ ہوئی ہے سبحان اللہ جلد نمبر نو اس میں پارے ہیں پچیس وَاں چھبیس وَاں اور ستائیس وَاں تین پارے ہیں یہ مکتب مدینہ نے شائع کر دیئے حدیعہ صرف ساڑھے تین سو روپیہ تین سو پچاس ہے کوئی زہن بنت ہے لینے گا وہ ہوتی ہے گجرات والے نہیں لیں گے گجرات والے بھی باب المدینہ والے بھی آئے ہیں باپا الحمدللہ بیس کارونی والے بتا دیں عرب علی والے بتا دیں عرب علی اے نیت بنتی ہو تو جھوٹا ہاتھ اٹھانے خالی مجھے اچھا لگانے کے لئے کہ میں لوں گا تو یہ گناہ کروں گے جھوٹ نہیں بولنا ہے اگر نیت بنتی ہے ساڑھے تین سو روپے آپ خرچ کر سکتے تو حاصل کریں اس کو پڑھیں پڑھنا نہیں جانتے تب بھی لینے کی اجازت ہے گر میں رکھ دیں گے کوئی پڑھ لے گا برکت تو ہے نا قرآن کریم کنزل ایمان کا ترجمہ ہے اور اس میں کنزل عرفان انہیں اس کا آسان ترجمہ بھی کیا ہوا ہے پھر تفسیر بھی ہے مدنی پھول دینی مسائل بہت کچھ خزان ہے اب کھول کے دیکھو تو اس میں کیا ہے یعنی دنیا کی جدید ترین تفسیر ہے یہ ظاہر ہے کہ اسی اس طرح کی آج ہی کہیں منظر عام پر آئی ہو یہ مشکل ہے تفسیر انہیں مانو کر جدید اور واقع اس کے کاغذ امدہ پرنٹنگ امدہ نہیں واجبی 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 آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اگر شوق ہو تو بوریت نہیں ہوگی پڑھنے میں حدیعہ صرف ساڑھے تین سو روپیہ آپ بھی لیں اور آپ کی مسجد کے امام صاحب کو تو فرمی بھی دے دیں آپ چاہیں تو نو جلدے لے کر دیں یہ امام صاحب پڑھیں گے اس میں سے بیانات کریں گے وغیرہ وغیرہ تو فوائد ہوں گے آپ کو بھی سباب ملے گا دینے گا انشاءاللہ تو نو جلدوں کا سیٹ بھی مکتب دل مدینہ سے طلب کریں اللہ کریں مل جائے آپ کو آئے یہ سیڈی سمیش ساڑے تین سو یہ توفہ بھی ڈالا ہے بھائی جی توفہ بھی ڈالا ہے مجانن مجانن یہ دنیا عرب کا طریقہ ہے وہاں کی مارکیٹوں میں کوئی چیز لے اس کے ساتھ بعض وقت کچھ نے کچھ بندہ ہوا ہوتا ہے ساتھ میں وہ ٹیپ کے ساتھ کہ یہ فری اس میں پوری اس کی رقم بھی کھیج لیتے ہو یہ طریقہ ہی ہے بڑا گلاس لینا تو چھوٹی گلاس لی اس کے ساتھ بات وقت بندی ہوگی تو بندہ کچھ ہوگا لے لیں تو یہ چلو سیڈی وی سیڈی یہ کچھ نہ کچھ ہے مطلب وی سیڈی ہے وی سیڈی ہے ماشا اللہ مدینہ ڈائیری سوال اللہ دوہزار ستترہ آنے والے سال کی ڈائیری ابھی دسمبر چل رہا ہے اس کا عدیہ صرف نہیں مائنس صرف دوہزار ستیس ٹوہنڈرڈ تھرٹی دائیری کے شایقین یہ بھی لے سکتے ہیں اس ڈائیری میں خطبہ جمعہ الودہ جمعہ عیدین کے خطبے بھی شامل ہیں ذمہ داران کے لئے مدنی پھول اور ہر صفحے پر بھی اس میں مدنی پھول جو ہے وہ تحریر ہوتے ہیں سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ صلو اللہ خوال یہ کہ حضرت نے کہا کہ میں اس ڈائیری اسلام سے پہلے جو ہے میں یہ دونوں جے بھی رکھتا تھا تو حضرت سے پوچھنا ہے کہ اس سے پہلے حضرت کیا تھے میں محمد علیم قرآچی سے بھول رہا امیر آل سنت کی بارگاہ میں آر گئے کہ آپ نے فرمایا کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑنی چاہیے اگر جس آدمی کی ٹانگ نہ ہو ایک ٹانگ نہ ہو یا ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی یا ایک ٹانگ آتی ہے تو وہ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز کرتا ہے تو اس کے لئے کیا حقم ہے پہلا سوال کیا تھا آپ یہ دو جھیبیں ہیں آپ کی آپ نے فرمایا کہ یہ دعوت اسلامی سے پہلے سے ہیں اب دعوت اسلامی سے پہلے آپ کیا سلسلہ تھا آپ کا کیا تھے آپ کیا آپ کیا تھے آپ کا کیا سلسلہ تھا دعوت اسلامی سے پہلے کیا دعوت اسلامی کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوا نا یوں نہیں اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوں تو سانس لینے کا سلسلہ تو جب سے پیدا ہوا ہوں اب تک ختم نہیں ہوا برابر سانس لے رہا ہوں اور الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہوں اور کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم لوگ کرتے رہتے تھے ایک ذہن تھا مذہبی جب سے داڑی آئی میں نے کبھی بھی داڑی نہیں منوائی ایک مٹی تھے کبھی گھٹائی بھی نہیں الحمدللہ جب سے آئی میں نے رکھ لی اللہ کی رحمت سے حالکہ اس دور میں داڑی کا رواج نہیں تھا اللہ نے توفق دی اس کا کرم ہو گیا یعنی میں تعجب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا داڑی کی وجہ سے اس دور میں داڑی وہ بڑا بوڑا رکھ لے تو رکھ لے وہ چھوٹی چھوٹی بعضوں کی توتی تھی داڑی لیکن وہ عمر ان کی نکل جاتی تھی تب رکھتے تھے اس سے پہلے کا دور تھا کہ عام طور پر لوگ داڑی رکھتے تھے لیکن میرے بچپن کا دور جو تھا داڑی کم ہو گئی تھی الحمدللہ اب تو دعوت سامی نے رنگ پور دیئے داڑیاں ہی داڑیاں ہیں آقا کی سنت بڑی زندہ ہوئی ہے اس دور میں الحمدللہ تو میں ان دنوں بھی چونکہ مذہبی محول تھا میرا اور میں دعوت سامی سے پہلے بھی امامت بھی تھی میری اور دورانے امامت ہی دعوت سامی کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اور ہم مطلب کچھ نہیں ہوئی میرے پاس ایک اسلائی بھائیوں کا ہوتا تھا ہلکا داڑی والے ہوتے تھے اس میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبیب صلو علیہ و علیہ وسلم ایک اور سوال تھا کرسی پر آپ نے کہا کہ نماز جو پڑھیں گے تو نہیں ہوگی اگر کسی کی ٹانگ نہ ہو یا ٹانگ ٹوٹ گئی ہو یا درد ہو تو وہ کیا کرے؟ امیر علیہ السنت نے مطلقا تو کرسی پر نماز پڑھنے سے منانے فرمایا ہوگا ظاہر ہے کہ جس کو اجازت ہے اس کے لئے تو اجازت ہے یہ تو اسی کے لئے ارشاد فرمایا ہوگا کہ جس کو اجازت نہیں یعنی جس کا عذر ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ملے اب جس کے لئے اجازت ہے مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کے گھچنوں میں اتنی سخت تکلیف ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا سجدہ نہیں کر سکتا تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ سجدہ نہیں کر پا رہا زمین پر بیٹھ نہیں پا رہا اور سجدے کی اس کی صورت نہیں ہے تو قیام چکے اس پر سے ساکت ہو چکا ہے اب یہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹانگ ٹوٹی ہوئی اب ٹانگ ٹوٹنے کی واقعی اسی صورتحال بن گئی ہے کہ اب یہ سجدہ زمین پر کر ہی نہیں سکتے تو جس جس جو سجدہ نہیں کر سکتا زمین پر یا جو بارہ انگل کا لکھا کہ اتنے چیز رکھ کے سخت اس کے اوپر سجدہ نہ کر سکے تو اب اس کے اوپر سے قیام بھی ساکت ہو جاتا ہی نہیں اب قیام بھی اس کے پر فرض نہیں رہتا لہذا اگر یہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو امیرہ السنت کا وہ منع فرمانا اس شخص کے لیے جس کو اجازت نہیں ملتی اس کے لیے ورنہ جس کا عذر ہے اس کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے باقی اب اس کا عذر ہے نہیں ہے تو ہر ایک کی زہریں الگر ایک صورت بنے گی تو اس کے لیے جو ہے ایک تو رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام دوسرا یہ کہ در رفتہ ایل سنت سے بھی اپنی نویت بتا کر اس حوالے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں صلو علیہ العبید الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ماہ رب العول شریف کے بارہ دنوں میں ملک اور بیرون ملک کثیر تعداد میں عاشقانی میلاد کی آمد کا سلسلہ رہا ہمارے ترکی سے اسمبول ترکی سے آئے ہوئے ایک اسلائم بھائی جو ہے وہ اپنے کچھ ترکی سے آئے ہوئے ما شای اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتوه مرسیدی ben ترکیه استانبولدن محمد لتفی الحمدللہ böyle bir yere ilتفا قدومتا ہے gerçekten çok güzel بیرات حقا yani böyle دلی پیغمبر عشقی بیرون ملک بیرون ملک جو سوال بیرون ملک جو سوال بیرون جو سوال بیرونی ترجمائی سوال ترجمائی تمام ملک بیرونی دیورم انشاءاللہ سیزی مسافر اتنے کی ایسا ترکیہ دیوری ما شاہاللہ ترکیہ میں انہوں نے کچھ فرمائے لطفی لطفی اتاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شاہد اتاری پیارے بابا جان ہمارے لطفی اتاری نے مطلب جو ہے ارز کیا ہے کہ میں یہاں پر حاضر ہوا تو مجھے ملاد شریف کے جو محفل ہے بہت اچھی لگی اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب ترکیہ میں بھی اس انداز سے محفل ملاد منائی جائے اور انہوں نے یہ بھی ارز کی ہے کہ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ترکیہ میں تشریف لائیں لبائک ماشا آپ لے جائیں مجھے تو اب سے نہیں ترکوں سے بہت پہلے سے محبت ہے کہ انہوں نے جو مکہ مدینے کی خدمت کی ہے اور یہ اس سے عاشق رسول ہوتے ہیں ترک کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا میں اپنے لیٹر پیٹ پر کچھ لکھ رہا تھا مکتوب مکم تیار کر رہا تھا تو ایک ترک قریب بیٹھا ہو تھا وہ دیکھنے لگا اور اس کو بیچارہ اردو تھا آوے نہیں وہ سگے مدینہ میرے نام کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا یہ اس کی سمجھ میں آگیا تو اس نے میرے ہاتھ سے لیٹر پیٹ لے لیا لیا اس کو چوما بولا سگم سگانے مدینہ مطلب ہے کہ تم تو سگے مدینہ بولتے ہو اپنے آپ کو میں تو سگانے مدینہ کا سگ ہوں یعنی تم اپنے آپ کو مدینہ کا کتہ بولتے ہو میں تو مدینہ کے کتوں کا بھی کتہ ہوں وہ اس ترکی نے کہا اویسا حشی کے رسول تھا اب چونکہ وہ لینگویج پروبلم تو تھا ہی جان پیچھا نہ وہ مجھے جانتا تھا نہ میں اس کو جانتا تھا تو یہ اتنے بڑے عاشق کے رسول ہیں ترک اور جب یہ مزید نبی میں خدمت کرتے تھے تو ایک ایک پتھر تراشنے کے لیے مدینہ سے باہر جاتے تھے لے کر وہ تراشتے تھے کہ اس کی اٹھا ٹھو سے میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور پھر بھی فٹ کرنے کے لیے بھی وہ ہتھوڑیوں پر ربڑ اور کپڑے اور لپیٹ کریے آہستہ آہستہ وہ جام کرتے تھے اتنی یعنی کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ انہوں نے تعمیرات کی مزید نبی شریف میں تعمیراتی کام کیا تھا اور سارے جنہوں نے مزید نبی شریف میں کام کیا تھے تعمیراتی اور سب کیا سب حافظ قرآن بھی تھے اس سے آشکار رسول ہے ترکی تو یوں متنے یہ باتیں پڑھ کر سن کر مجھے وہ ترک بہت زمانے سے دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ معلومات ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں اللہ نے وہ دن دکھایا کہ ترک میں بھی دعوت اسلامی داخل ہو گئی اور آج ترک کے اسلامی بھائی ہمارے پاس بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اب یہ بھی اصلاً نصلاً ترکی ہے یہ لطفی ماشاءاللہ اردو نہیں جانتے بھی جارے امامہ باندھا ہوا ہے یوں یوں لگتا ہے کہ شاید بتانی یہ کون ہے ہے ترکی ہے مرحبا اللہ مزید اچھا محفیل ہے میلات وہاں کریں گے ہم اس کو اجتماع میلات کہیں گے اجتماع میلات شاید بھائی نوٹ کر لیے اجتماع میلات اپنی اسطلاح ہے ان شاید ان شاید تو پاکستانی ہیں یہ وہاں ہی ہوتے ہیں ترکی میں اب وہاں اجتماع میلات تو ہوتے ہیں یہ ہم جو کریں گے نا وہ بھی اجتماع میلات کہیں گے اب وہ جو بھی اس کا نام رکھتے ہوں ترکی میں تو جشنہ ولادت کی دوم دام ہوتی ہوگی زیارہ یہ ہوتی گی جی ہم اللہ ان کو سلامت کے برکت دے ماشاءاللہ اب وہ اللہ کرے کہ یہ غور بڑھے اور یہ دعایں تو اس بار اللہ کرے کہ جلد تر یہ رمضان میں یہ بارہ ترکی آ جائیں یا بارہ یا ایک ماں کا احتقاف کر لیں ماں رمضان کا تو تھوڑا اس کا بھی ذائقہ لے لیں کہ رمضان شریف میں مزے کو مزا نہ آ جائے تو بولنا انشاءاللہ رمضان آئندہ اون اکی کشیلے برابر گل میں چالشا جائز سیزدن دعا ہی چیرم بشارہ بلمک چین انشاءاللہ ترجمہ کر دیوں یہ ارض کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں میں بارہ اسلام بھائی کو ترکی سے پاکستان لے کر آوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اس کا کہے کہ اللہ جو رکھ لے آمین صلو علیہ الحبیب گنگے بہروں کے بارے میں سوال جواب تو اس میں بھی ان کے نماز میں ان کو کس طرح پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ وہ لکھا ہوا ہے تو رسالہ مقبض المدینہ سے حاصل کر لیجئے جواب دیجئے پہلے دیکھو جب بھی جواب دینا ہوتا ہے کسی کو پوچھ کر رہی کوئی بتا ہے تو جواب نہیں دینا ہے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیں دیکھ کر نہیں یہ ٹیبلٹ پی سی وغیرہ سے اور دیکھ کر نہیں دینا ہے کسی کو بتا رہا بھی نہیں ہے پہلے جواب دیں گے میری برادری میری برادری پچاس سال سے اوپر والے اسلامی بھائی آسان سوالیں شاید یہ لیکن یہ پتہ نہیں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نکاح کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر شریف کتنی اور بی بی خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی سناڈا ہاتھ اٹھانے کی ممانت نہیں ہے لبے کہنے کی ممانت نہیں ہے اچھا پیچھے بھی اٹھنے ہیں اچھا وہ آسان میں بتا دیا تھا نا کہ جواب دیکھا کون جواب دیکھا کون پچاس سے اوپر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی پہلے اپنا نام اپنے عمر مبارک کہاں سے تشریف لائے ہیں میں قرنگی نمبر ایک ناصر کالونی بتیس ڈی عمر میری کموبیش پچاس سال کے قریب ہے پچاس سال پوری نہیں ہے چلو ٹھیک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریفہ جو تھی پچیس سال اور حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے وہ چالیس سال تھی جواب درست ہے جواب دیجئے دادا جان حضرت سیدن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی اس کا جواب کون دیں مدنی شخصیات بھلے دے لیں آپ کہتے ہیں نا میری برادری دے گی حجی رضا میری برادری تو دے چکی نہیں حجی رضا کو کہتے ہیں مدنی شخصیات مدنی 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 محمد احمد احمد ازاد تاری مرکز جامعات المدینہ آٹھ سال جواب درست ہے ادھر آواز نہیں آئی جواب دھورا دیجئے گا ہمارے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک جن وہ آٹھ سال تھی جب حضرت سیدن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تھے میری برادری جواب دینا چاہے تو میری برادری ساٹھ سال کیا ساٹھ ساٹھ ہو اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا جان کا نام کیا تھا ساٹھ سال ساٹھ سال سے اوپر پتا چل جائے کہ جاگ بھی رہن کے لئے برادری ساٹھ ساٹھ سا اوپر یہ ساٹھ سا اوپر تو لگتے نہیں یہ تو نو جوان لگ رہے ہیں ساٹھ سا اوپر یہ بتا دیں گے یہ ذمہ دار ہے عمر اگر پوچھ رہے جانا پہلے سشٹی پلس شاید یہ بیوک کہہ والے ہیں کہ نہیں نہیں اور ہیں وہ شاید دوسرے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں ساہیں بھائی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمر بتائیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سر سال پاپا میری عمر چوت سر سال چھ مہینے ابھی تک جوان ہے کیا داری آپ کی کالی کالی ہے پاپا ان کے دادا حضور کا نام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور کا نام حضور عبد المطلب تھا یہ تصدیق یا تقزیب آپ کے پڑوسی یہ سفید داڑی والے ہیں اس نائی وے یہ بزرگ صحیح فرمایروں نے حضور عبد المطلب رضی اللہ وطبال جواب دونوں کا درست ہے یہ کالی داڑی والے لال داڑی نہ کر لیں ابراہیم ابراہیم ہی داڑی کر لیں گے پاپا آپ نے کہا ماشااللہ انشااللہ یہ بوڑا بیل ہے نا اس کے سنگھ کار دے نا تو بچھڑا نہیں بنتا ہو یا لازت نے فرمایا ہے یہ سب سے پہلے جو ہے نا کالا رنگ جو ہے نا داڑی کو یہ فرعون نے کیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے داڑی کو سب سے پہلے مہندی لگائی تھی لال میندی پیلی بھی لگا سکتے ہیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی سنڈو آدم سے بات کر رہا ہوں عشاء کی نواز میں جس تین ویتر نماز ہوتی ہے تو اس میں دعا کنوت پڑھی جاتی ہے مجھے دعا کنوت یاد نہیں بہت کوشش کی یاد نہیں ہوتی ہے تو اب اس کی جگہ میں کیا پڑھ سکتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرات حسنہ وقینا عذاب النار یہ پڑھ لیجے یہ بھی نہیں آتی یاربی 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 تین وار کہہ لیجے اللہم اغفر لی کہہ لیجے یاربی غفر لی یہ بھی نہیں آتا یاربی 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 تین وار یہ کہہ لیے دعا کنوت کی جگہ بللہ تعالی علم ورسولہ علم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم بہت کوشش کی آپ نے وضعہ نہیں فرمائی بابا مجھے تھا کہ بہت کوشش پر بھی کچھ مدنی پھولتا فرمائی کہ میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے دعا کنوت یاد نہیں ہوئی تو میری سائل محترم سے بھی مدنی التجہ ہے اور دیگر حاضرین و ناظرین سے مدنی التجہ ہے کہ بہت کوشش کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ دعا وغیرہ بھی یاد ہو جائے ہماری کوششیں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہوتی اور سائل محترم کو مدنی مشورہ ارز کروں گا کہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے میں سفر کریں اللہ نے چاہا تو یہ کم از کم تین دنوں کے اس سفر میں آپ کو دعا کنوت ہو سکتا ہے کہ یاد بھی ہو جائے تو مسلسل آپ یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی یہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ یہ توحید پر تھے یعنی کہ بت پرستی نہیں فرماتے تھے توحید پر قائم تھے اہل ایمان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جن مشہور نام تو عبد المطلب ہے حالانکہ ان کا نام جو ہے اصل نام یہ تھا شیبہ شیبہ شیبت الحمد اصل نام تھا ان کا شیبت الحمد یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد اور زائد عبادت گزارتے ہیں غار حیرہ غار حیرہ جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجالہ کیا اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ بھی غار حیرہ میں جا کر کھانا پانی ساتھ لے جاتے ہیں وہ کئی کئی دن تک لگاتر عبادت میں مصروف دیتے ہیں سیجن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے مہینے میں اکثر غار حیرہ میں اعتقاف کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں گوشنشن رہ کرتے ہیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور حضرت عبد المطلب کے مبارک بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اہل عرب خصوصاً قریش وہ انسین عبد المطلب سے بڑی عقیدت تھی مکہ مکرمہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قہد پڑ جاتا تو لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارے خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے دعا قبول ہو جاتی تھی ان دنوں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور سختی سے روکتے تھے اور چونکہ یہ حاکم بھی تھے چوروں کے ہاتھ کٹ ڈالتے تھے اپنے دسترخان سے پرندوں کو بھی کھلائے کرتے تھے اس لئے ان کا لقب متویر یعنی پرندوں کو کھلانے والا یہ ان کا لقب ہے شراب اور زینہ کو حرام جانتے تھے اور عقیدے کے لیاس مواحد یعنی کہ توہید پرست تھے کیونکہ ان دنوں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ نے تو اعلان نبوت فرمائی نہیں تھا بلکہ یہ تو شاید ولادت سے بھی پہلے کی باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر یہ ایمان رکھتے تھے زمدم شریف کا کونہ جو بالکل پٹ گیا تھا وہ زمین سے مل گیا تھا آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے خدوا کا درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سہراب کیا آپ بھی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے اسحاب فیل کا واقعہ آپ بھی کے دور میں پیش آیا ایک سو بیس برس کی عمر میں آپ کی وفات شریف ہوئی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علام الحمد اچھا بتائیے جواب دیجئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی نگر نام کیا تھا کون دیں گے عوام یہ مدنی اسے یاد کر لیا ہوگا یہ پہلے سے پڑا ہوگا انہوں نے ج cups جلیہ کھی جلیہ سجاو جلیہ سجاو جلیہ سجاو جلیہ سجاو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت شیبہ تھا شیبہ شیبہ بھی شیب الحمد شیب الحمد بھی نہیں ہے اب وہ شیبہ شیبہ میں بس وہ تلفز میں تُڑا مجھے خود تردد ہے شیبت الحمد شیبہ شیبت الحمد چلو بھئی جواب ان کا درست مان لیا جاتا ہے قرآن کریم تیس پارے قرآن کریم مسجدوں میں رکھے ہوتے ہیں تشریف فرما ہوتے ہیں یہ قرآن کریم بھی مکتب دل مدینہ کی طرف سے یہ تحفہ بھی آیا ہے حدیعہ چار سو اسی روپیا یہ بھی مکتب دل مدینہ سے حاصل کیجئے اپنے گھر میں رکھئے بائی سے برکت ہے زیارت کرنا کار سواب چھونا بھی اس کا سواب اور پڑھنا یہ بھی سواب ہی سواب اپنے گھر میں مکتب دل مدینہ کے ایک کلام پاک ہونا چاہیے چار سو اسی روپیا حدیعہ یہ تیس پارے جو ہے وہ اس کا سیٹ ہے بورا یہ الگ الگ ہے تیس پارے جی جی تیس پارے الگ الگ اس میں الگ الگ جی جی وپا الگ الگ وہ سیٹ اصل میں گھر میں رکھتے نا بپا ایک پارہ دو پارے تین پارے ختم بغیرہ میں بھی کام آتے ہیں اچھا یہ مکتب دل مدینہ نے تیس پاروں کا سیٹ جو ہے نا ما شاہ اللہ قرآن کریم کا یہ شائع کیا ہے اچھا اچھا یہ بھی گھر کی ضرورت یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے کبھی موت مئیت ہوتی ہے دو لوگ قرآن کو نہیں کرتے ہیں کبھی موت مئیت ہوتی دو اس وقت یہ پارے بڑے کار آمد ہوتے ہیں پڑھانے کے لئے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ رب شویب باکش اتاری ایڈوکیٹ منڈی باؤدین سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلامی بہن کس عمر میں اکیلی حج عمرہ پر جا سکتی ہے اسلامی بہن کے لئے اکیلی جانے کی اجازت نہیں ہے چاہے سو سال کیوں اس کے لئے تمہیں شوہر یا محرم کا قابل اتمنان ہونا یہ ضروری ہے جیسے چھوٹے بچے کو لے جائے تو یہ بھی کافی نہیں ہے بددیانت سخت فاسق اور فاجر بھی محرم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں اس کو دعو پر نہ لگا دیں قابل اتمنان ہونا چاہیے حج کا اس سے تعلق نہیں ہے سفر اب جیسے مکہ شریف سے کوئی حج کرے اسلامی بہن تو وہ اکیلی بھی کر سکتی ہے جبکہ اور کوئی رکاوٹ نہ ہو یہاں سوال کرنے والا ہے کہ مراد شریف ہی ہوگی کہ پاکستان سے جیسے حج کرنے کی لے گئی تو شرعی سفر کا مسئلہ ہے نہ کہ حج کا نہ کہ عمرے کا شرعی سفر میں اس کے ساتھ محرم قابل اتمنان شوہر یا تو شوہر ہو یا محرم ہو یہ ہونے چاہیے ورنہ گناہ گار ہوگی مثلا باب المدینہ ہے اب زمزم نگر ہیدر آباد یہ تقریباً پونے دو سو کلومیٹر ہے باب المدینہ سے تو باب المدینہ سے زمزم نگر اسلامی بہن اکیلی نئی سفر کر سکتی اس طرح زمزم نگر والی یہاں اکیلی نہیں آسکتی شرعن ان کو آئے گی تو گناہ گار ہوگی بلکہ بابا تھٹھا بھی نہیں جا سکتی حالکہ وہ بانوے کلومیٹر کے اندر اندر ہیں تو ایک دن کی مصافت ہو اس میں بھی سفر کا نا جو نو منع ہے بلکہ ناجائی سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا تین بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مر دعا پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک سبحانک اللہ و بحمدک لا الہ الا انتا استغفرك واتوبو الیک صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمدًا ماہو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنع عذابنا یا رب المصطفیٰ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نام آمال میں نیکیاں ہیں اور جو یہاں کے حاضرین و مدنی چین کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایسال کریں مولا کریم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شائن شان اس کا ہمیں عجر عطا فرما اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلو اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما بوسیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء کرام خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صاحباء تابعین تب تابعین آئمہ مشتہدین اولیاء کاملین مشایخ آملین تمام مزرگان دین والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جمیع علیہ بیت اتحار تمام شہیدان و اسیران کربلا تمام مفسرین محدثین تمام مزرگان دین بالخصوص حضور صدی غوث عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ امام عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ امام غزالی صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی مفتی دعوت اسلامی حاجی زمزم حاجی مشتہد اور دعوت اسلامی تمام مرہوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا یا اللہ ہم سب کی حاضری اس مدنی مذاکرے میں علم کی اس اجتماع میں قبول فرمان ہمیں علم دین حاصل کرنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمانا یا اللہ ہم سب کا یہاں حاضر ہونا مغفرت کا ذریعہ بنا ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا ہماری لگزشوں کو معاف فرمانا ہماری بے باقیوں کو معاف فرمانا اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرمانا ہمیں نزا کی سختیاں ہم پر آسان فرمانا مولای کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے صدقے نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا قبر میں بھی ہمیں عذاب سے بچانا سامپ لپٹے نہ میرے لاشے پر قبر میں کچھ نہ دے سزا یارب آہ پلے نیکیاں نہیں حشر میں میرا ہوگا کیا یارب 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 میدان حشر کی زلط اور رسوائی سے بھی بچانا اور بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمانا جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرمانا یا اللہ ہماری بیماریاں دور فرما دے ہماری تکلیفیں دور فرما دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو بھی اچھا کر دے سب کی تکلیفیں بیماریاں دور فرما یا اللہ قرصداریاں دور فرما بے روزگاریاں دور فرما گھرے لوں ناچاقیاں دور فرما آج کے اس اشتماع میں جو اوبی وین کے ذریعے عشقہ نے ملا جمع ہوئے جو گجرات سے ہمارے بالخصوص باب المدینہ میں حاضر ہوئے اور بھی جو موجود ہیں جو حاضر ہیں اے اللہ یہ طرح طرح کے ارمان لیے حاضر ہوئے ہوں گے کچھ نے دعاوں کیلئے کہا پرچیاں بھی دی ہیں مولا تو سب کے کاموں کو جانتا ہے سب کے ناموں کو جانتا ہے اے اللہ یہ جو حاضر ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں ان کی خالی جھولیاں گوھر مراد سے بھر دے سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ ان میں جو بیمار آئے ہیں ان کو شفاہ عطا فرما ان کے جو بیمار گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں مولا سارے مریضوں کو اچھا کر دے سب کی بیماریاں دور فرما دے جو بیچارے قرضے تلے دبے ہیں مولا ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب کر دے ان کے کاروبار میں آسانیہ عطا کر ان کی نوکریوں کے مسائل دور ہو جائیں یا اللہ گھروں کی لڑائیاں جھگڑے دور ہو جائیں ناچاقیاں دور ہو جائیں آپس میں محبتیں عطا فرما پیار عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد آئے ہیں ان کو اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا مولا کریم جو رشتوں کی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما یا اللہ سب کے گھروں پر رحمت کی نظر فرما ہماری جائز مرادیں پوری فرما پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت دے بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا یا اللہ میٹھے مدینے کی معتر ہواوں کا واسطہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم کو درازی عمر برخیر عطا فرما یا اللہ ان کو سہتوں آفیتوں راحتوں مدنی کاموں بھری طویل زندگی نصیب فرما یا اللہ ان کے فیض و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالہ مال فرما جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قسو مجبور کی بخش دے میری ساری خطائیں اللہ کھول دے مجھ پر اپنی عطا بخش دے میری ساری خطائیں اللہ کھول دے مجھ پر اپنی عطا برسا دی رحمت کی برکا برسا دی رحمت کی برکا برسا یا اللہ میری جونی پر دے یا اللہ میری جونی پر اور میں ہوں بردہ تُو ہے مالا تُو ہے قاتل میں نہ کارا میں ہوں بردہ تُو ہے مالا تُو ہے قاتل میں نہ کارا میں مگتا تُو دینے والا اللہ میں مگتا تُو دینے والا یا اللہ میری جونی پر دے یا اللہ میری جونی پر دے امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم سلی اللہ سلو عرم سلاللہ سلاتا وسلام علیک يا سید رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عم موسیقی 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 جزاللہ عنہ سجدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماں ہوا اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیش یا اجہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو اللہ علیہ وسلم سلاتا و سلام علیہ کا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحانہ ربی کا رب لزت عمہ یاسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدان مدنی مذاکرہ فیدان عطا جاری رہے گا اے خدا میرے آتار کو شاد رکھے 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 اے خدا میرے نا تاری کو شاد رکھے ہم کو توفیقی ان کی راہا پر چلے کر دے گے پر پیدا ان کو آباد رکھے ان کی تحریک کا ہر جگہ ہو ملا مسئلہ کے آلہ حضرت کو آباد رکھے مسئلہ کے آلہ حضرت کو آباد رکھے ان کے سارے دھرانے کو آباد رکھے اے خدا میرے یار تاری کو شاد رکھے اے خدا میرے یار تاری کو شاد رکھے جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گھلیا سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ